برحیم پاکستان ٹک چینل کے آج کے سیشن میں سب دوستو خوش آمدید سیشن کا بقیدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں علی جزہ نصیم ایڈوکیٹس میں گزارش کروں گائیں تلاوت قرآن پاک سے سیشن کا بقیدہ آغاز کریں جزاک اللہ خیر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دو سیشن سے ہم اسیسمنٹ کے موضوع پہ سرمنچہ سکرہ صاحب سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم سیلف اسیسمنٹ سیکشن ون ٹو زیرو اور بیس جیجمنٹ سیکشن ون ٹو ون کو ہم دیکھ چکے ہیں اب اسی کے حوالے سے اسی کی جو نیکس ٹیپ جب ہم ایک ریٹن کو چیز فائل کر لیتے ہیں تو کمیشنر کب کن حالات میں کس حد تک کس ٹائم لیمیٹیشن کے اندر کس پیرامیٹر طریقہ کار کے مطابق وہ ہماری ریٹن کو اسیسمنٹ کو امنڈ فردر امنڈ کب تک امنڈ کر سکتا ہے ان ساری چیزوں پہ آج ہم ریٹیل رہنمائی حاصل کریں گے سرمنچہ سکرہ صاحب سے میری گزاری شکر تشریف لائیں اور ہمیں سیکشن ون ڈبل ٹو انکم ٹیکس آرڈیننس اور اس کے تمام ایسپیکٹس کے حوالے سے رہنمائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عانر ایور ممبر آف پاکستان ٹیکس چینل اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک بسیکلی ہم ڈیفینیشن میں تھے تو وہاں اسیسمنٹ کے ورڈ کو ہم ڈفائن کر رہے تھے تو اس کے ریلیٹڈ جیتنی اسیسمنٹ کائنڈ آف اسیسمنٹس ہیں جیسے آپ کی جو بیس ججمیٹ اسیسمنٹ ہے یا ڈیمڈ سیلف اسیسمنٹ تھی وہ ہم نے ٹاپک ڈسکر کر رہے تھے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ امینڈیڈ اسیسمنٹ ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے اس کے کمپیٹیو سیکشن تو سیکشن ایک سو بائیس ہمارا جو انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک کا ہے پھر سیونٹی نائن کا سیسٹی فائیس دیکھیں گے پھر ہم انڈین ایکٹ جو ہے نائٹی سیسٹی وان اس کا دیکھیں گے انڈی سیسمنٹ سیکشن پھر ساتھ ہم انکم ٹیکس آرڈینس آرڈینس ٹاپک ڈس کیٹ کھنچ ایک سکشن اس کا جو کمپیٹیو سیکشن ہے وہ دیکھیں گے پھر کیونکہ یہ سیکشن ایک سو بائیس جو ہے اس میں دو سیکشن کلپ کیے گئے ہیں جو کہ سیسٹی سکش اے پچھلا جو سیونٹی نائن والا آرڈیننس تھا اس میں سیسٹی فائیو اور سیسٹی سکس ایس انڈیپینڈنٹ تھے یہاں ان دونوں کو کلاب کر دیا گیا تو اس کے بھی کپیٹیو جو ہیں وہ ہم سیکشن دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اس کی پلین ریڈنگ کریں گے پھر اس میں سے جو ورڈز ہیں ڈیفرنٹ امپارٹنٹ جو سیکھنے میں ورڈز ہیں ان کی ہم ڈیفنیچن ان کا کوپ اور امپلیکیشن دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سے جو ہیں آرڈر کون سے ہیں جو امینڈمنٹ ہو سکتے ہیں پھر ہم لیمیٹیشن دیکھیں گے کہ اس میں دو قسم کی لیمیٹیشن تین قسم کی بقیادہ لیمیٹیشن ہوگی کہ شوکاز نوٹس کب تک ہی ہو سکتا ہے ونس شوکاز نوٹس ہو جائے تو پھر اسیسمنٹ کتنی دیر میں ہو سکتی دو یہ لیمیٹیشن ہوگی فردر لیمیٹیشن کی کچھ ہوگی اس طرح آرڈر کی ہم قائن دیکھیں گے اس میں سے امینڈمنٹ کے موڈ مینر کیا کیا ہے کچھ موڈ مینر جو ہیں وہ ٹیکس پیر خود بھی کر سکتا ہے جیدہ وہ روائیز رٹرن کرے گا تو وہ مینڈے ڈاٹر ہو جائے گا اس طرح باقی ٹیکسنگ اتھارٹی جو ہے اس کے موڈ ہیں ڈیفرنٹ ایک وہ اڈیشنل کمیشنل کر سکتا ہے ایک ڈیزی کر سکتا ہے تو اس کے ہم پیرامیٹر دیکھیں گے کہ کن کے پیرامیٹر میں کر سکتے ہیں تو وہ کرنے کے لیے پھر پریسیڈنٹ کنڈیشنز یا پروسیجرز وہ کیا ہوگا وہ کس طرح وہ کرے گا پھر جب وہ آرڈر کر لے گا تو پھر کیا اس نے کرنا ہے تو یہ والے اس میں ٹوٹل ایک سو بائیس سیکشن جو سیکشنز ہے اس کے سب سیکشنز جو ہیں وہ نائن ہے تو جہاں کہیں بھی انٹرپرٹیشن یا ادروائز کورلیشن کرنی ہو کسی سیکشن کو پڑھنا ہو تو اس کے جو سب سیکشنز ہیں ایز اینٹریگرل ہول سارے کو پڑھنا چاہیے وہ سارے سب سیکشنز ایک دی آر ترونگ لائٹ آن ایچ ایدر اور انٹرکونیکٹیڈ ہوتے ہیں سارے ہی ایک دوسرے کا پارٹ ہوتے ہیں تو ایز ای ہول ایز ایزولیشن میں نہیں پڑھنی چاہیے یا دیکھنا چاہیے یا امپلائی کرنا چاہیے بلکہ ایز ای انٹیگرل ہول سارے سیکشنز ہم دیکھیں گے اور اس میں جتنے بھی ورڈ یوز ہوئے ہوں گے ان کی ساروں کی ہم ان کے سگنیفنس کیا ہے امپارٹنس کیا ہے میننگ کیا ہے ان کا رول اور امپلیکیشن اور کونیکٹیوٹی میں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم امنڈڈ اسیسمنٹ جو ہے اسیسمنٹ امنڈمنٹ آف اسیسمنٹ یہاں ان کے نام جو ہے اب جو ایک سو بائیس ہے اس میں اس کا نام رکھا گیا جو ٹائٹل ہے امنڈمنٹ آف اسیسمنٹ ہے اس سے پہلے جو سیکسٹی فائی سیونٹی نائن بارا تھا اس میں اس کا نام تھا اڈیشنل سیسمنٹ اور اس سے پہلے جو انڈین ایکٹ ہے سیکسٹی وان اس میں اس کا نام ہے انکم اسکیپنگ اسیسمنٹ اور جو انکم ٹیکسưỡی سو بائیس ہے اس میں بھی انکم اسکیپنگ اسیسمنٹ ہے تو اس میں دوسرا جو اس میں سیکشن جو پاور آف بورٹو کال فار انفرمیشن یہاں پرانے میں سکسٹی سکس اے تھا یہ سکسٹی سکس اسی میں اب کلاب ہے تو اس میں ایک سو بائی پانچ اے جو ہے وہ اس کا پیرامیٹریہ ٹو سکٹی سکس ہے پاور آف انفرکنگ ایڈیشنل کمیشنر ٹو روائیز ڈیپٹی کمیشنر ہائر اتھارٹی کے پاس لور اتھارٹی کا آرڈر چینج کرنے کا جو روائیز کرنے کی پاور ہے تو پرانے اس میں دو سو ترے سٹ ہے اگر آپ کیس لا یا کوئی چیزی دیکھنی ہو انڈین میں دیکھیں گے دو سو ترے سٹ سیکشن دیکھیں گے تو اس کا ہوگا اور اسکیپنگ والا یا ایڈیشنل والا دیکھیں گے تو آن فارٹی سیمن ہوگا یہ طرح انکم ٹیکس جو ہے اس میں یہ تھرٹی سکس گلد ڈال دی ہے کسی نے وہ تھرٹی فائیو ہوگا یا تھرٹی فور میں کہیں ہوگا تو یہ والا سیکشن جو ہے گلد تو اب ہم پہلے والا اس میں ڈیفرنس دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنس کیا ہے تو پہلا جو سیمنٹی نائن تھا اس میں اڈیشنل سیسمنٹ تھی تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اس میں جو پرانی سیسمنٹ ہوتی تھی وہ بیش جیجمنٹ ہو یا وہ یا سیل پرانی سیکشن فیفٹی نائن ہو جب اڈیشنل سیسمنٹ ہوتی تھی تو پہلے والی زیر و پہ جلی ஏ تھی پہلے آل سٹرنگ کینسل وہ انل وہ ختم ہوگی اڈیشنل تمراز ایک نئی ایک نئی اسٹیمنٹ آتی تھی تو پہلے والا سٹرکچر جو دسٹرائی ہو جاتا تھا وہ اگزسٹ نہیں کرتا تھا اب والا جو سسٹم ہے اس میں سٹرکچر وہی رہے گا اور اس میں اڈیشنز ہوں گی تو دونوں میں پہلے میں اڈیشنل میں پہلا سب کچھ سیلف سیسمنٹ بھی ختم بیسٹ بھی ختم اور جو پہلی ہوئی ہے آپ کی جا 62 کی آندھا بیسا ریکارڈ ہے وہ بھی ترمنٹ کنڈیشن یا کیا کنڈیشن پیرامیٹر ہے وہ الیدہ ہوں گے لیکن وہ جو سکوپ ہوگا نئی اڈیشنل سیسمنٹ بھی پہلے والی ساری ختم یہ نئی ہے نیا سٹرکچر ہی ڈیویلپ ہوگا نیا سٹرکچر بیلڈنگ بھی اس پہ نئی تو اب اوالا جو سیکشن ہے اس میں وہ اتنا سکوپ بڑا نہیں ہے پہلے سکوپ بڑا تھا ہر چیز ہی نہیں تو یہاں اب نہیں نہیں ہے یہاں پہلے سٹرکچر وہی سیلپ سیسمنٹ بڑا لے گا یا اس کے اوپر جو سٹرکچر ہے اس میں آلٹریشن اڈیشنز ہوں گی تو اس کو آپ دیکھیں گے یہ اس میں فرق ہوگا تو پاور آف انسپیکٹنگ یہ پہلے اڈیشنل کے یہاں ایک سو بائیس میں وہ پاور ہیں کہ وہ سیچویشن میں ہم دیکھیں گے ان پیرامیٹر میں اڈیشنل کے پاور ہیں تو اسکیپنگ اسیسمنٹ ہے وہاں اس کا نام یہ نام ایک جیسے ہی ہے یہ اڈیشنل اسیسمنٹ ہے اسکیپ سے مراد یہ ہے کہ سمتنگ پہلے کوئی چیز اومیٹ ہو جانا یا انڈر چارج ہو جانا یا انڈر اسیسمنٹ ہو جانا یا نان اسیسمنٹ ہو جانا کوئی چیز اومیٹ ہو جائے یا کنسیڈ ہو جائے اسیس ہوئی ہی نہ ہو اس کو ان کا سیل ٹیکس میں انہی ورڈ کو ادروائز کہتے ہیں نان لیوی شارٹ لیوی تو یہاں اسکیپ اڈر اسیسٹ نان اسیسٹ یا انڈر اسیسٹ یہ سمجھے اسکیپ سے مراد کیا ہے انڈر اسیسٹ یا نان اسیسٹ وہاں کیا ہے شارٹ لیوی نان لیوی نان لیوی کا بھی ٹیکس لگا نہیں ہے شارٹ لیوی کامل لگا ہے تو یہاں اسکیپ کا ورڈنگ ڈیفرنس ہے ادروائی سیچویشن وہی پیرامیٹر چیزیں ساری ہیں تو اس میں بھی اسکیپ میں اسیسمنٹ تھی وہ آپ کی ایسے سمجھ لیں وہ ریجنل کو بھی کرتا ہے امنڈ کو بھی کرتا ہے ایڈیچنل کو بھی جڑتا ہے امنڈیڈ کو بھی ساروں کو ڈیل کرتا ہے نان لیوی شارٹ لیوی ارونیس روانڈ وہ سارے ایز میں ہی آتے ہیں اوریجنل میں وہیں باقی بھی ادھر تو یہاں وہاں یا نان پیڈ شارٹ پیڈ ارونیس کلیم آف روانڈ ارونیس کلیم آف انفر ٹیکس تو وہاں بھی سیچویشن وہی ہے یہاں وہاں نان لیوی شارٹ لیوی ارونیس روانڈ آن کا آنٹ آف کلیم ڈیلیبریشن مس کنسٹرکشن ایر آر آر مس کنسٹرکشن وہاں بھی آلموس چیزیں وہی ہیں کنڈیچنے وہی ہیں یہاں بھی وہی ہوں گی ورڈنگ کا ڈیفرنٹ ہوگا تو یہاں ہم آپ پہلے جو امنڈمنٹ والا ہے پھر اس میں سارے کو ہم نائن کے سیکشن پڑھیں گے پڑھنے کے بعد ریڈنگ کریں گے پھر پچھلے گالے میں بھی دیکھیں گے کن میں ان میں کیا فرق ہے تو پھر آگے اس پہ سیکشن ون میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے آرڈرمنٹ ہو سکتے ہیں آلٹریشن میں نے بتا دیا کہ آپ نے کتنی کرنی ہیں پھر لیمیٹیشن کے رو ریگولیشن ہم دیکھیں گے کیس لا لیمیٹیشن میں کیا پرنسیبلز ہیں پھر اس کے بعد ہم اگلا جو ڈیمڈ آرڈر ایمنٹ کا پھر پھر فردر منٹ دیکھیں گے پھر اس میں آگے ایک سو بائی پانچ والے دیکھیں گے کہ اس میں پیرامیٹرز ہیں کچھ کے ڈیفنیٹ انفرمیشن ہو یا تھرو آرڈرٹ آئے گا یا دروائز ہوگا پھر یہ ریڈنل سیسمنٹ کا دیکھیں گے پھر آگے پیرامیٹر جو ہے کہ کس طرح منٹ کرنی ہے اس کے نوٹس کب دینا ہے اپرچونٹی کس طرح دینی ہے پھر آرڈر ہونے کے بعد within what time اس کو آرڈر کرنا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے آرڈر ہونے کے بعد پھر انہوں نے amended taxable income amended tax liability appealing کا وہ والا دیکھیں گے تو اب پہلے جو جتنے سیکشنز ہیں اس کو پاڑھ لیں گے پھر اس کے content دیکھ دیں گے پھر آگے چلیں گے جو سب سے کیا بان ہے amendment of assessment آگے ہم چال کے دیکھیں گے کہ amendment کیا ہے amendment کا itself is a word تو amendment کو normally ہم کیا کہتے ہیں amendment کا alternative modification بھی ہوتی motivation میں ہم omit بھی کر سکتے ہیں add بھی کر سکتے ہیں alter بھی کر سکتے ہیں substitute بھی کر سکتے ہیں تو یہ سارے جو word amendment ہے وہ within that ہی فال کرتے ہیں modification اس میں کو addition deletion substitution یہ سارے اس میں word میں آ جائیں گے آگے ہم دو ہے assessment آپ نے پہلے بھی define کر لیا ہے determination of taxable income and tax liability اور اور process جو اس میں آتے ہیں اس سارے اس میں آتے ہیں تو اس میں most important word جو ہے subject to this section تو دو word ہیں یہ alternatively use ہوتے ہیں آگے definition بھی ہیں کے سلام بھی ہیں بعض وہ subject to اور not with not with standing anything یہ دو جو ہیں word یہ آپس میں opposite ہیں not with standing اس section کو یا اس class کو overriding بناتا ہے اس کو usually non-obstant کلا بھی کہتے ہیں وہ override کرتا ہے باقی جو آسٹر کرتا ہے وہ سب سے pre-mail کرتا ہے کہ یہ section دوسروں پر ریگر دے کر رہا president یا اس کو superiority section کو یا اس کو class کو دیتا ہے یہ جب جو ہے یہ اس کو conditional بناتا ہے یہ اس کے وائس ورسہ ہے یہ دوسری چیزوں کے تابع sub-servient بناتا ہے یہ subject to mean یہ کسی ساتھ لگے نا subject to mean it is sub-servient to that یہ conditional impose کرتا ہے کہ ان condition یہ ہوں گی تو یہ operate ہوگا وہ کہتا ہے کہ یہ not with standing یہ operate کرے گا اور pre-mail کرے گا all other جیسے اس کی language دو دو تین قسم کی not with standing کس section میں use یہ important ہوتا ہے بعض سب نیچے والوں کو override کر رہا ہوتا ہے not with anything contain any law override کر رہا ہوتا ہے بعض anything in this act تو یہ override جہاں کر رہا ہے اس کے according لی ہمیں دینا چاہی یہ اگر دو section میں non abstent آجائے ایک اس میں بھی ہو اس میں بھی ہو دونوں تو اس situation جو later in time ہوگا وہ prevail کرے گا دوسرے پھر دوسرا آپ اس میں rule یہ بھی apply کرتے ہیں کہ یہ charging section ہے یا procedure section ہے اگر procedure section میں ہو تو charging section کو override نہیں کر سکتا تو اس لئے procedure والا پہلے ہی subservient ہوتا ہے تو اسی طرح not with understanding سے ہم rule میں ہو تو statue کو override نہیں کر سکتا لیکن وہ کسی situation میں بھی جو lower authority ہے سب servent ہی ہے وہ parent authority کو doorway design لگا کے parent legislator کو override نہیں کر سکتی جہاں که contradiction ہوگی rule کی اور statue کی تو statue prevale کرے گا even تو whatever word has been used اسی طرح statue میں اگر word used ہوا overriding کا وہ constitution کو کسی situation میں override نہیں کر سکتا وہ constitution سے بڑھا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ statue جو ہے baby of the constitution اور baby جو ہے وہ اپنے father mother ہے اسے اوپر نہیں جا سکتا ہے تو اس section ہوں کا اس میں لکھا subject to this section اس section میں جو بھی condition ہے نیچے وہ ساری operation جو ہے one کا subject to those condition ہے اس کیسے operate کرنا ہے اس کی operation کے ضروری ہے پہلے والے سب section one کے لیے دوسرے سارے section نائیتہ کی condition پیرامیٹر آپ fulfill کریں section one twenty issued under section one twenty one اور آگے ختم کرتی ہے آگے پہلے ایک سو بائی سی ہوتا تھا آگے نہیں آگے آگے ہونا چاہئے تھا وہ ختم ہوگیا ایک سو بائی سی ہوتا تھا پہلے تو اب دو ہی آگر ہیں اب دو ہی آگر آگے گئے بائی میکنگ سچ آلٹریشن آرڈیشن آز کمیشنر کنسیڈر نسسری ٹھیک اب اس کو سارے کو پڑھیں تو پہلی بات یہ سبجیکٹ ہو دوسرا یہ کون سے آرڈر منٹ ہو سکتے ہیں دو آرڈر ہیں صرف ایک ایک سو بیس والا میں کون سے سیل اسیسمنٹ اور ایک سو ایک ایک سو ایکیس والا ہم نے بیس جیجمنٹ سیسمنٹ پڑی ہے وہ آرڈر والا بھی ہے اور آرڈر میں بھی ہو سکتا ہے اس میں جو آرڈر ہم نے پڑے تھے ایک سو ایک میں جو آرڈر ہوا ہے اس کو منٹ کیا جا سکتا ہے یا ایک سو بیس میں جو ہوا ہے ایک سو کی والا یہاں ٹریٹیڈ نہیں لکھا گیا ٹریٹیڈ یہاں بھی ہوگا وہ دیمیگ آرڈر سمجھے لیگل فکشن سے وہاں جو آپ نے ریٹرن فائل کی ہے تو وہ دیم ٹو بی ایس ہو گیا تو وہ والا آرڈر جو ہے وہ یا ایک سو اکیس میں جو بیس سو بیس والا ہو گیا اس کے بعد آپ آرڈر ہوا ہے آپ نے ریکارڈ نہیں دیا یا ایکسپلینیشن نہیں دی یا ان کمپلیٹ دیا تو ایک سو ستی داس جو ہم نے پڑھا تھا تو اس کی وجہ سے وہ تو نئے آرڈر ہوگا تو نئے آرڈر والا ایک سو بی اکیس والا جو ہوگا چینجز اس میں چینجز اپورڈ بھی ہو سکتی ڈاؤن بھی ہو سکتی یہ آپ کر سکتے ہیں یا اس میں اڈیشن کے بعد اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ایک وارڈ یوز کر دیا کہ آپ اڈیشن آپ اس میں اڈیشن کر سکتے جو پہلے اڈیشن کیا آرڈر میں کہ ٹیکس سیبل انکم ہے اور ٹیکس لیابیلٹی ہیں ٹیکس سیبل انکم میں کون کون سی چیزیں ہیں انکم فرام سیلری ہے اس کے ایکسپینس یہ وہ لیس ہوئے ہیں انکم فرام پراپٹی انکم فرام بزنس ہے اور اس کے بعد انکم فرام ایکٹل گین ہے پانچ ہیڈ آپ ہوگے ہوتے ہیں اور ہر ہیڈ کی آپ الہیدہ ڈیٹرنیشن ہوتی ہے اس کے ریلیٹنڈ ایکسپینس یہ وہ آپ لیس کرتے ہیں ہر ہیڈ کی ڈیٹرنیشن ہوتی پانچوں کو آپ کٹھا کرتے ہیں اگر ایف ٹی آر ہو تو وہ سیپرٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹل کرتے ہیں ٹوٹل کے بعد نارمل الہیدہ ایف ٹی آر فکس یہ وہ الہیدہ وہ آپ کرنے کے بعد پھر جو نارمل ہوتے ہیں نارمل سے آپ کچھ ڈیڈیکٹ ڈیڈیکٹی بل نامسز ہیں وہ آپ لیس کرتے ہیں جیسے اس میں چیریٹیبل یہ دی ہوتے ہیں پانچ چار ہیں وہ والے آپ لیس کرتے ہیں تو ریمین ان کے ایٹم جو ہیں یہاں آپ نے چینجز کرنی ہے تو ان ہیڈہ میں جو بھی آپ کے ہیں وہ ساروں کی کمپوزیشن ہے تو ہر ایک میں چینجز ہوتیشن ہوسکتی ہیں الاؤنسز کی ایڈیشن ایکسپینس بھی ایڈیشن ہو سکتی ہیں یا ان کی بھی ہو سکتی دوسرا یہ پہلے والا جو ہے کمیشن کنسیڈر کنسیڈر جو سے مراد ہے یہ بھی اپینین فارم کرنی ہوتی ہے کہ وہ نسسٹی بھی ہو اور اس کے آفٹر اپلیکیشن آف مائنڈ بھی ہو وہ فیکٹ کو چیزوں کو سمجھے سمجھے کہ یہ نسسٹی بھی ہے اور اس نے کنسیڈر اپینین بھی فارم کی ہو اور کارڈ کو اگزامن کیا اس کے بعد وہ پراسس کیا اور اس کو کنسیڈر دوائن بھی ہے کئی جگہ پہ کئی جگہ اگر ایک سو بائی پانچ میں پڑھیں گے تو وہاں کنسیڈر اور دوائن بھی کنسیڈر اور نسسٹری ایسے عام نا حالات میں ہو نسسٹری اس کی ہو کہ وہ سمجھے تو پھر وہ کر سکتا ہے اس کے بعد سیکنڈ جو ہے جس کا پہلا سب سروینٹ ہے پہلا سبجیکٹ ہو گیا تو لیے لیمیٹیشن کا ہے تو اس میں سب سے پہلے ورڈ یوز ہویا ہے نو آرڈر جب نیگٹیو لینگویج کہیں یوز ہو جائے تو وہ پھر امپیرٹیو امپیرٹیو اور مینڈیٹری ہوتا ہے نیگٹیو نو کا پہلے آجائے جیسے ہم اسلام میں کہیں لا الہ تو کوئی نہیں ہے پہلے بعد نیگٹیو ہو ہی نہیں سکتا تو کوئی نہیں ہے تو اسی طرح نو آرڈر کا مطلب یہ امپیرٹیو ہو گیا یہ حکمیاں ہو گیا یہ مینڈیٹری ہو گیا کہ اب کوئی آرڈر ہو ہی نہیں سکتا کہ کب آگے پھر بتایا جائے کہ اس پیرٹ کے بعد اگر آپ نے کی ہے تو وہ پھر آرڈر نہیں ہو سکتا تو نو آرڈر انڈر سب سیکشن وان شیل بی امینڈیٹ کوئی آرڈر بھی آرڈر تو اس میں دو ہی ہیں تو دو آرڈر یا کوئی بھی آرڈر نو آرڈر انڈر سیکشن شیل بی امینڈیٹ آرڈر 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 تو پانچ سال آرڈر آپ کو آرڈر ہو جائے یا آرڈر 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 سیکشن والا سیکشن والا کب ہوتا ہے جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں اب اس میں کمپنی اوپی انڈوی سارے آگئے جب اس نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو پہلے تھا جس ڈیٹ تو ریٹرن فائل کرتا اس ڈیٹ سے سٹارٹ ہوتا یہ دو دار آٹھ یا نو میں یہ مینمیٹ آئی تھی کہ اس سال میں جہاں ریٹرن فائل کی اس سے نہیں بلکہ جب وہ ٹیکس یر انڈ ہوگا تو اگر آپ دو دار نو میں فائل کرتے تھے دو دار نو والا انڈ ہوگا دو دار نو کی تو اگلے آپ ریٹرن فائل کی دو دار نو اور دس میں آپ فائل کی تو دس جب انڈ ہوگا تو بہن سے سٹارٹ ہوگا اس ٹیکس یر سے جس کا ہے چھے سال اور کلکولیشن کریں تو فالون یر انڈ سے پائی سال تو پہلے یہ اس کو پہلے پہلے تھا کہ آپ ریٹرن سمر میں فائل کی تو سمر سے پائی سال سٹارٹ ہوتا پھر سمر سے اٹھا کے انہیں اگلے تیس یون تک کر دی وہاں سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو آپ کا لیمیٹیشن ہے وہ والا چینج کر دیا یہ تو جب بھی آپ ریٹرن فائل کریں جس ٹیکشیئر میں آپ نے فائل کی وہ جب انڈ ہوگا وہاں سے آپ کا فائی سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ آرڈر نہیں ہو سکتا وہ پھر اگر ہم دیکھیں گے کس سیچویشن میں یہ ہے ایک تو یہ پائنس سالوالا کہ پائنس سال کے بعد آرڈر نہیں ہو سکتا تو دو لیمیٹیشن ہے اس کے ساتھ ہی ہم دوسری لیمیٹیشن بھی دیکھ لیتے ہیں وہ سب سیکشن نائن میں وہ دو دار اکی فینہ سیکٹ میں آئی نائن پار پھر ہم ایک سو چار کی بھی دیکھ لیں گے تاکہ پھر ہم اس کے رود جو ہیں پرنسیپل بھی دیکھ لیں گے یہ نو مینٹ شیل بھی یہاں پھر وہ ہی نیگٹیو لیں گے تو نو اسیسمنٹ شیل بھی نیگٹیو انگلیشن آن لیکس ٹیکس بیر ہیس بھی پروائیڈیڈ ویدن اپرچونٹی آنی یہ موسٹ مارٹر یہ نیگٹیو کہ اپرچونٹی دینا ضرور ہے اپرچونٹی کہ ہم کیس لہ دیکھیں گے کہ اپرچونٹی آنی ہیرڈ ہیرڈ کا کیا مین ہے وہ کیا ریزن ایبل ہے کس ہونی چاہیے کس طرح پروائیڈ کرنی چاہیے اس کا بھی یہ نوٹس جو ہے یہ بھی نیگٹیو نیچر ہے کیونکہ provided that order in the section shall be made within 180 days of the issuance of show cause notice or within such extended period as the commissioner may for the reason to be recorded in writing so however such extended period shall in no case exceed 90 days the preview shall be applicable to the show cause notice issued on or after first day of July 2020 یہ جس سیل ٹیک سیکشن گیا رہا ہے یا فی ڈی میں چودہ ہے یا اسی طرح کے جو سیکشن ہیں یا 179 میں آپ کا custom ہے تو وہاں دو limitation ہے وہاں بھی تو ایک limitation ہے کہ اتنے سالوں کے اندر آپ شوک آدھ نوٹس ایشو کر سکتے ہیں تین یا پانچ دوسرا ہے کہ آپ شوک آدھ نوٹس ایشو کر دیں پھر آرڈر آپ نے اس پیریڈ میں کر پھر دوسرا ہے پاس سنگ آف ایڈ 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 تو یہاں دونوں ہی آرڈر سے لیٹ کرتے ہیں یہاں شوک آدھ نوٹس سے ایک دوسرا ہے پہلا ٹوٹل پانچ سال پانچ سال فرم دا تو وہ اس میں کرنا چاہیے ٹوٹل پیریڈ ہے لیکن اگر آپ نے پہلے سال نوٹس ایشو کر دیا پانچ سال پہلے سال نوٹس ایشو کر دیا تو آرڈر فرم کرنا وہ وان ایٹی ڈی کے اندر آپ کرنا پھر آپ یہ نہیں کہ پہلے سال بھی نوٹس ایشو کر دیا تو پانچ سال تک وہ پینڈنگ رہتا تھا بار بار اس کے نوٹس سے آتے رہتے تھے اور ٹائم بار اس ہوتا تھا کہ پانچ سال جب اند ہوں گے تو سب سیکشن بان ہوگا تو پھر آرڈر ہوگا لیکن اب اس کو کنسٹرینٹ لگا دی ہے تو اس میں لگا دی کہ شوکاز نوٹس ہوگیا انڈر ایک سو بائیس تو اکیس کے بعد جو ہوں گے تو اس سیچوشن میں یہ مینڈرٹی ہے کہ اس کے لیے آرڈر پاس کرے یا اس کو پھر آگے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے فاردہ ریزن ٹو ریکارڈ ریکارڈ کرے کمیشنر ویسے جب ریزن ریکارڈ کرنی تو کنفرنٹ کرنا بھی دوری ہے تو کنفرنٹ کرے کس بسیس پہ کیا ریزن تھی کیا ایکسٹینڈ سرکمس سرکمس کیوں اس کو کرنا چاہتے کیوں ایکسٹینشن بھی دینی ہے تو اس میں نائنٹی ڈی نو کیس یہاں پھر ایک نائگٹی لینگویج ہے کسی حالت میں بھی نائنٹی ڈی سے زیادہ نہیں کر سکتا لیکن اس میں ایکسٹین بھی ہیں اگر آپ نے ایڈجرمنٹ لی ہوئی ہیں تو تھرٹی ڈی ایڈجرمنٹ اس میں سے ایکسٹروڈ کر دی جائے گی یا کوئی سٹے ہوا ہوا ہے کوڈ شور سے وہ پیرد ایکسٹروڈ کر دی کمپوٹیشن لیمیٹیشن کا کوئی سیکشن ہے اس میں یہ چیزیں بھی ہیں اس طرح ایڈی آر کے پاس ہیں وہاں کوئی پیرد آپ کا اگزاز ہو گیا تو وہ والے پیرد نکلیں گے وہ لیمیٹیشن ہوگی یہ ہے دو یہ ہوگی ایک لیمیٹیشن آرہا ہے وہ سیکشن ہے آپ کا ایک سو بائس چار فاردہ تو اس کے لیے آپ کی ہے پھر یا ایکسٹینڈڈ تین ماہ اور تین اور چھ ماہ سمجھے نو ماہ اس میں سے ایجرمنٹ کا ایک ماہ نکال دیں جو پینڈینگ سٹے ہیں تو یہ دو لیمیٹیشن آپ کی ہوگی ایک آپ کی اوورال لیمیٹیشن فائیو یر یا ایسے کہہ لیں سکش یر فرام تیش یر فائیو یر فرام تیش یر تو یہ آپ کی دو لیمیٹیشن آپ آرڈر کرنا ہوگا نہیں ہوگا تو پھر کانسیکوینس کیا ہوں گے ویسٹر رائٹ ہوگا پھر وہ اس کو آپ کا ویسٹر رائٹ ہو جائے اس کے بعد نہیں کیا کریں گے تو اس کے بعد ایک سو بائیس چار وہ تھا اوریجنل امینڈمنٹ کٹا ہے ٹھیک ہے یہ والا فردر امینڈمنٹ کے لیے اگر ایک دفعہ امینڈمنٹ ہو گیا ہے آرڈی ہو گیا ایک سو آ جو بائیس ون میں کوئی امینڈمنٹ ہو گئی ہے ایک سو بیس والا ایک دفعہ ایک سو بیس والا ٹی ٹو بیش یا آرڈر ایک سو اکیس میں جو آرڈی اشو وہ امینڈ ہو گیا تو آپ فردر امینڈ کرنا ہے تو پھر ایک اریجنل امینڈمنٹ کے بعد ایک سمجھے اریجنل اسیسمنٹ ہے ایک اریجنل اسیسمنٹ ای اریجنل اسیسمنٹ ہے ایک ای 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 پھر اریجنل امنڈیڈ اسیسمنٹ وہ ایک سو بائی وان میں ہو سکتی ہے ایک سو بائی وان کے وان میں دو ہیں کہ وہ ایک سو اکی والے کو منڈ کیا اور ایک سو بیس والے کو یا ایک سو اکیس بیس والے کو ایک سو بائی پانچ اے میں ایڈیشنل کمیشنل نے کر دیا وہاں اس کی اپنی کنڈیشنل پیرامیٹرز ہیں اس نے منڈ کیا تو یہ اریجنل امنڈیڈ اسیسمنٹ ہوگی اب اریجنل امنڈیڈ اسیسمنٹ وہ ایک سو بائی وان میں ہو یا فائیب میں ہو یا فائیب اے میں ہو تو اس کو فردر امینڈمنٹ کرنا ہے یا ایک سو بائی تین میں ہو آپ نے روائز کیے تو وہ بھی اریجنل امینڈیٹ سیسمنٹ ہے ایٹو میین اریجنل سیسمنٹ امینڈیٹ سیسمنٹ آپ کی کتنی ہوگی ایک ایک سو بیس کو امینڈ کیا ہے وہ اریجنل سیسمنٹ امینڈیٹ سیسمنٹ ہے انڈر سیکشن ون دوسرا آپ کا ایک سو اکی والے کو amend کیا ہے تو وہ تیسرا آپ نے روائیز ریٹرن فائل کیے تو وہ اریجنل amendیت assessment ہوگی اسی طرح ایک سو بائی پانچے لگایا ہے اس نے ایک سو اکیس پہ یا بیس پہ ایڈیشنل کمیٹ نے اس نے جو amendیت کر کے amendیت آرڈ کیا ہے تو وہ اریجنل amendیت assessment ہے تو اس اریجنل ان آرڈر کو فردر amendیت کرنی ہے تو اس کے لیے ایک سو اکی والا جو amendیت ہو گیا یا ایک سو بیس والا ہو گیا یا کی والا یا روائیز ریٹرن سے جو ایک سو بائیس تین میں ہو گیا یا آپ کا ایک سو بائی پانچ اے میں ہو گیا یا پانچ اے ڈبل اے میں ہو گیا ان آرڈر کو فردر امنٹ کرنا ہے تو وہ فردر کے لیے پھر آپ نے سب سیکشن فائیو ہے اس کی لومیٹیشن اپریٹ ہوگی تو اس میں بسیکلی یہ ہے کہ آپ کو ایک ویدن ایئر ایک تو پانچ سال یا ون ایئر ویچ ایوری دن لیٹر تو جرنل کنسیپٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے آج پانچ سال اینڈ ہو رہے ہیں تو اگر آج کوئی امنٹ ایوریجنل ہوتی ہے تو آج سے ایک سال آگے وہ پانچ سال سے آگے چلا جائے گا تو یہاں کچھ ورڈنگ میں ڈیفرنٹ ہے ایوریجنل سے تو اس سے یہ بھی لیا جاتا ہے کہ امنٹ اگر ہو جائے گا تو پھر ایک سال کے اندر ہی کرنا ٹھیک تو اگر اس کو ہم اس کے ساتھ ملا لیں وہ آخری ہم نے پڑھا ہے کیونکہ ایک دفعہ کرنا ہے تو بار بار پھر ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ آرڈی آپ نے جب بھی شوکار نوٹس کرنا ہے تو اس کو پھر وہاں یہاں پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک ایٹی آپ یہاں فائل یر یا وانی یر وچی اپنے لیٹر تو وہاں پھر شوکار نوٹس چیو کر دیا تو پھر آپ نے ایوان ایٹی ڈیز یا پلس نائیٹی ڈیز کے اندر کرنا ہے تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں وئر اسایسمنٹ آرڈر ہیر انڈ으� یا ریفرڈ ٹو اوریجنر اسایسمنٹ تو یہاں ورڈ جو ہے کہ اریجنر اسایسمنٹ جو ہے has been amended انڈر سبس سکشن اوریجنر اسایسمنٹ کون سی ہے ایک سو بیس کا یا ایک سو اکی کا اگر وہ امنڈ ہوگیا ہے انڈر سیکشن وان تھری یا فائیوے تھری کون سا ہے روائیس ریٹرن سے ہوگیا ہے یا وان میں ایک سو بیس والا ایک سو والا ہو گیا یا فائیو اے نے ایڈیشنل کمیشنل نے کر دیا ہے تو یہ اگر امینڈمنٹ ہو گیا ہے اوریجنل امینڈمنٹ اوریجنل اسیسمنٹ آرڈر امنٹ ہو گیا ہے تو جو کمیشنل می فردر امنٹ ایز منی ٹائم ایز می بھی انٹساسی تو کمیشنل کو ان لیمیٹڈ پاور ہے کہ سو دوا بے شک وہ اس کو کر رہے ہیں سو سے بھی زیادہ کر لے امنٹ کا سکتا ہے دا اریجنل اسیسمنٹ جہاں ہے کہ اریجنل اسری pacing سی ہے تو اریجنل اسیسمنٹ جو ہے آپ کی ایک سو ایکیس او نہیں سو بھیس والی ہے ٹھیک ہے باقی ساری ہمینڈیٹ ہے اریجنل اسیسمنٹ is within اریجنل اسیسمنٹ کو یہاں اریجنل اسکٹر اسی طرح رہے گا بیٹی کر ہی دوسری جو ہمینڈیٹ ہیں اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک وہ اڈیشن الٹریشن سے ہمینڈیٹ اسیسمنٹ ہوئی ہے original intact رہے گی یہاں تو original assessment جو ہے جو ایک سو بیس یا ایک سو اکیس والی ہے اس کی بات ہو رہی ہے within later of ان میں سے جو بات ہے within that original assessment کو کیا جا سکتا ہے five years from the end of financial year in which commissioner has issued a treat to having issued original assessment order to the taxpayer original assessment کو جب ہے تو پانچ سال اور one year تو اس میں بات پھر amended کی نہیں ہو رہی original کی ہو رہی ہے کہ original کو اس سے controversy آئی ہے کہ نہیں بھئی one سو منڈ ہو گیا تو بھارے ایک سال کے اندر دیاب کر سکتے ہیں بہت شاہد پانچ سال رہے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے ہیں یہاں کیونکہ word of original assessment تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بائی والی ہے بائی والی کو کیا کیا جا سکتا ہے پانچ سال لیٹرہ جو ان میں سے لیٹر ہے تو ان میں سے لیٹر ہے ایک سال لیٹرہ ہے یا پانچ سال لیٹرہ ہے within that original five year اس کو پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو independent پڑے کہ بھی یا پانچ سال میں کرنا ہے اور ایمارڈ تو یا ایک سال میں کریں تو ایک سال اگر amend ہو گیا ہے تو ایک سال میں اگر amend نہیں ہوا تھا پانچ سال میں ایک تو interpretation ہے کہ بھی five year یا ایک سال which ever is later simple ہم پڑے تو یہاں اس کو دیکھیں تو یہاں یہ ہے کہ original assessment original کو amend کرنا ہے تھا پانچ سال amended کرنا ہے تھا ایک سال ٹھیک تو یہ اس طرح بھی interpretation ہوئی کہ original assessment کے دو بیرامیٹر دیئے گئے کہ original assessment کو amend کرنا ہے تو پانچ سال اگر وہ amended ہو گئی ہے تو ایک سال ٹھیک ایک interpretation یہ ہے دونوں نہیں ہیں نا یہی دعا ہے کہہ رہا ہوں پہلا یہ ہے کہ ایک سال یا پانچ سال which ever is later تو کون سال later ہے پانچ سال پانچ سال اگر پانچ سال کے آخری دن amendment کر دیں تو ایک سال later ہو جائے گا تو چھے سال ہو گئے پھر ٹھیک یا تو ایسے ہے کہ پانچ سال جب end ہو نہیں نا اس سے پورا ایک سال پہلے amend ہو تو پھر دونوں اٹھے ٹائم آئیں گے اگر پانچ سال سے ایک سال سے پہلے زیادہ ہو جائے ڈیٹھ سال ہو جائے تو پھر پانچ سال بعد بھی آئیں گے ٹھیک کہ اگر پانچ سال کے چار سال گزر جائیں درمیان میں کہیں آئیں گے تو پھر شہ سال پانچ سال کراس ہو جائیں گے دوسری interpretation یہ ہے ان wording سے کہ original assessment کو amend کرنا ہے تو original assessment کو یا five year میں کرنا ہے amended ہو جائے اور original تو پھر کتنے میں ایک سال پہ کرنا ہے دوسری interpretation یہ ہے تو یہ ایک لیمیٹیشن جو ہے whether God do further amended کرنا ہے تو original assessment سے within five year اگر original کو یہ amend کرنا ہے اگر amended کو کرنا ہے تو پھر بعد year یہ تین سے ہمارے limitation later on ہم rule regulation جو ہے کہ procedure ہے retrospective ہے یا limitation میں amendment ہوتی ہے تو اس کا کیا scope ہے curtail ہوتی ہے up ہوتی ہے down جاتی ہے تو کیا ہے تو وہ اس کے ruling جو ہیں later on کیس لا کے ساتھ اس کو دیکھ لیں گے تو اب ہم آگے آتے ہیں جو taxpayer جو amend کر سکتا ہے under section 122 وہ تین ہے کہ جو اس نے return file کی ہے اگر اسی return کو وہ خود revise کرتا ہے وہ 146 میں جو parameter ہے اس کے مطابق تو جب وہ revise return file کر دے گا تو وہ tax liability وہ ڈیم to be amended ہو جائے گی پہلے original تھی آپ کی 122 کا order تھا پہلے 120 کا order تھا جب self assessment والا وہ ادھر سے نکل کے آپ کا 123 کا ہو گیا amended tax level income اور amended tax liability اور deemed order ہو گیا amended deemed order intersection 122 تین taxpayer revises shall be taken for all purpose order to be amended to be issued to the by the commission on the day on which revise return اسی جب revise return ہوگی یہ وہی language ہے جو آپ کی 120 کی ہے تو وہاں revise ریٹرن آف فائل کرتے ہیں تو deemed to be assessed by the commissioner on the date file figure of tax level income liability set for there deemed to assess by the commissioner on the date file اب deemed amended اسی revise کیا تو amended deemed assessment بھی order بھی ہو گیا اور جو figure ہیں وہ deemed to be amended tax liability بھی ہوگی تو یہ amount under اس کے بعد ہم فور ہم نے پڑھ لیا تو اب ہم چلتے ہیں five پہ five اور one connected ہے تو five میں amendment کرنی ہے وہ جو وہ سبجیکٹ تو اب condition ایک تو وہیں کی condition کہ alteration addition ہونی چاہیے اور دو ہی order ہو سکتے ہیں یہ repeal ordinance کے مطلقے پرانے کوئی پڑھے ہوں تو چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں irrespective assessment order made under repeal ordinance nothing contain a subsection two or as the case means subsection four shall be so to have extended or contain the time limit specified in sections 50 of the order passed under the section and time in that section shall apply no repeal does not mean کہ وہ ختم ہو گیا repeal continue to first palace to two thousand two three four five to who bhi us when cases chare rha they us mean limitation who ho go yeah he ho go us ke 5 s al agar rhat to further mend mentis is me ho sakti he 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 question ye the us wakt kia 65 ka order ho gaya mandate to further mend to kia to vaha ajajat نہیں تھی نا تو وہ یہاں پھر اس کے تحت ایک سو بائیس چار کے تحت وہ ہو سکتا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں نہیں اس کو سیونگ دی گئی نا اس کو سیونگ دی گئی نا ان آرڈر کو دی گئی نا تو آرڈر اس کے پانچ سال نہیں ہوئے ابھی نہیں اب کی بات ہو رہا تو یہ اسی طرح ہی ہے نا اسی وقت کا ہی ہے سپوہ دا رمانڈو کے وقت بلکہ ابھی ہم آگے دیکھیں کہ ڈیفینیٹ انفرمیشن جو ہے وہاں ڈفائن تھی وہی ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ جب جوڈیشل کوئی ڈیفینیشن آ جاتی ہے تو انتہ سیم سنس یہاں اپلائی کرنی ٹھیک ہے تو رپیل ڈیز ناٹ بھی کہ ختم ہی ہو گیا وہ رپیل مینز کہ وہ اسی طرح ہی کنٹینو ہے سبجیکٹو سیوینگ کلاس یا اس کی جو اس کو پروٹیکشن دی گئی جس میں پروٹیکشن دی گئی یا تھارٹی کو آرڈر کو کہ جو ہوئے وہ اسی طرح ایڈیٹر نیدر ہے بین رپیل اس کی جنرل کلاسز بھی سکس ہے اس کی مطلب انلیس انٹر لیجسلیٹ کلیر لی کہہ دے کہ اب یہ بالکل ہی ختم میں اپلائی نہیں ہوگا رپیل کا یہ مطلب نہیں وہ ختم ہو گیا یا اسپینڈ ہو گیا یا ابلیٹریٹ ہو گیا آج سے وہ اپریٹیو ہی نہیں ہے تو رپیل مینز وہ کنٹینو رہتا ہے اگر سیوینگ اس کو پروائیڈ ہے اور اسی طرح تھارٹی یا ٹو دے ایکسٹینٹ آپ جتنی سیوینگ ہیں رپیل ایکسپیریشن اور ان کی ورڈنگ جو ہے علیہ دہ علیہ دہ ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بالکل ختم کر دیئے علیہ دہ ہے رپیل کرنے سے پر لا اسی طرح اپریٹ رہتا ہے اور ریلیمنٹ ان ٹرانزیکشن کو اس کے آگے تین چار رول ہیں رپیل کے نمبر وان رپیل یہ ہے کہ جو ٹرانزیکشن جو ہیں وہ آپ کے اپریٹ ہوئے ٹرانزیکشن کر ہوئے اور مچور ہو گئے اور آپ کے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن وہ ختم ہو گئے ایک ٹرانزیکشن وہ ہے کہ جو آپ کے انشیئٹ ہوئے اور کنٹینو ہیں لیکن جب رپیل ہوئے تو ابھی وہ کنکلوڈ نہیں ہوئے وہ چلتے رہیں گے اس کے مطابق ہی چلیں گے تیسری سیچیشن یہ ہوتی ہے جب آپ کا رپیل ہوئے تو اس کے ٹرانزیکشن تھے اس کی انشیشن بعد میں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس سیچیشن میں جو بعد میں انشیشن ہوئی ہے یا اگر اس کو سیونگ یا پروٹیکشن دی گئی ہو تو پھر وہ اپریٹ کریں گے اگر نہیں دی گئے تو وہ پھر نہیں چلے گا یہ جرنل رولز ہیں یہاں پھر وہ سیونگ آپ کا دو سو اکتاری بطالی سیکشن دیئے اور آرورڈ بھی چلتے ہیں یہاں پھر انہوں نے اس کے ریفرنسے اور ایز ایک کلیریفیگیٹی بھی دے دیا کہ ان پہ یہ والا رولز جو ہے یہ جو کنٹیڈوٹی ہے یہ نہیں ہوگا بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی وہاں کے پینڈنگ کیسز پروسیڈنگز ہیں اس پہ یہ سارا لاپلی ہوا ہوگا تو اس کو رمو کرنے کے لئے انہوں نے کہا یہ باقی چیزوں پہ اپلی کے بلا یہ اپلی کے بلا کلیر اس کے بعد فائیو ہے موسٹ امپارٹنٹ ہے فائیو سیکشن ہے موسٹ امپارٹنٹ ہے جو کہ اسیسمنٹ جو کہ آرڈٹ کے بیس پہ ہوتی ہے یا ڈریکٹ ڈیفنیٹ انفرمیشن آ جائیں تو اس بیسز پہ ہوتی ہے تو اس پہ بھی کنٹروورسی ہے کہ کیا ڈریکٹ ڈیفنیٹ انفرمیشن بیس پہ انوک ہو سکتا ہے یا ایک سو بیس کو پڑھیں کہ تھرو آرڈٹ کے پروسس سے ہی آنا چاہیے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کس طرح کرنا ہے بارال جو جرنل رولز یہی ہے کہ ڈیفنیٹ انفرمیشن آ جائیں تو ڈیریکٹ انوک ہو سکتا ہے اور ڈیفنیٹ انفرمیشن کو ہم جوڈیشیل اور آرڈنری ڈیفنیشن وہ دیکھیں گے وہ کیا ہے یا آرڈٹ کے دروں کوئی انفرمیشن آئیں تو اس سیچویشن میں ایمینڈمنٹ جو ہے سیکشن فائی میں ہو سکتی ہے تو فائیو کے ہم پیرامیٹر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا کیا بیسز ہیں کون کون سی کنڈیشن ہیں اور پیسیڈنٹ کنڈیشن جو ہے جن کو سنکوہ نانڈ کنڈیشن ہے جن کو فلفل کر کے یہ باری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ کنڈیشن ہے پلاس باقی سیکشن کی ساری کنڈیشن وہ ساری فلفل ہونی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اسیسمنٹ ان اسیسمنٹ آرڈر انڈرسپیکٹ آفے ٹیکشیر اور اسیسمنٹ یہ رہا ہے پچھلے سارے پچھلے لا میں اسیسمنٹ یہ رہتا تھا اب اسیسمنٹ ٹیکشیر ہے اس کا بھی رہا ہے شیل اونلی بھی امنڈڈ تو یہ بھی تھوڑا سا کلاگ پلیس ہے کہ اونلی شیل بھی امنڈڈ انڈر سب سے سیکشن ون انڈر سیکشن فور یہ شیل اونلی بھی فردر امنڈڈ انڈر سیکشن فور تو اس میں دو سیچویشن کیٹر کی گئی ہیں کہ ون میں آپ نے امنڈمنٹ کرنی ہے یا فور میں امنڈمنٹ کرنی ہے سیڈ کر لے وہ اس میں فرس کنڈیشن ہے کہ سب سے امنڈمنٹ آپ کی ون میں کرنی ہے یا آپ نے فور میں کرنی ہے تو یہ سبجیکٹ ٹو دیز کنڈیشن ہے نمبر ون تو پہلے یہ تھا کہ وہ انہوں نے پھر ختم کر دیا اب آڈڈ والے پہ تھرو آڈڈ آنا ہے تو دیفنیٹ انفرمیشن کا ایدھر کنسپٹ نہیں ٹھیک ہے اب آڈڈ سے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسمشن پر اسمشن پہ یا سپیکولیشن پہ یا آپ گیسور پہ اسٹیمیشن کر دیں گے پھر آڈڈ بھی آڈڈ پہ بھی آپ سرٹن انفرمیشن یا رکارڈ آپ نے آڈڈ کیا ہے تو اس آڈڈ سے ڈیوییشن ہو آپ کا جو آڈڈ ہے بکس آف اکاونٹ کچھ اور کہہ رہی ہوں وہ آدروائیز ہو تو آپ کے پاس پھر بھی کوئی سرٹن انفرمیشن کریڈیبل ہو جو کہیں کنسیرمنٹ کی ہو یا کوئی چیز ہو تو پھر ہو سکتی ہے ادروائیز اسٹیمیشن کا کنسیپٹ جو ہے یہاں سیکشن جو ایک سو بائیس میں نہیں ہے وہ ایک سو اکیس میں ہے یہاں اسٹیمیشن یا گیسورک یا وہ ڈیسولائنگ پرسینٹیج راؤنٹ سبجیکٹیوٹی نہیں ہے لیکن آڈڈ بیس پہ ہو تو اس کا برڈن بھی ڈیپارٹمنٹ نے رسچارج کرنا ہے کہ کیوں یہ والی جو ہے فگر جو آپ نے دی ہے کیوں یہ کریکٹ نہیں ہے یا آپ نے ڈاکومنٹ دی ہیں اگر آپ کے ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہے انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ نہیں ہے بکس آف کاؤنٹ یا انکمپلیٹ یا ایکسپلیٹ نہیں صحیح نہیں پھر ایک سو اکیم ہے جائے یہاں نہیں آسکتا یہاں آئے گا تو information ٹھیک ہے اور اس کے کوئی اسپیکٹ ہے اس کی وجہ سے آندہ بیس آف دیٹ آرڈر تو وہ آپ کا اڈیشن اس میں جو ہے amendment ہو سکتی یا آندہ بیس آر آندہ بیس آف دیفنیٹ انفرمیشن دا دا کمیشن نمبر ون ایک کنڈیشن ہو گئی کہ آندہ بیس آف آرڈرٹ دوسری کنڈیشن ہو گئی دیفنیٹ انفرمیشن اور تیسرا ہے کمیشنر کی سیٹسفیکشن سیٹسفیکشن ورڈ بھی ڈوائنڈ ہے سیمپلی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں سیٹسفائی ہوں بلکہ اس کے لیے پیرامیٹ یہ ہے کہ اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس وہ یا انفرمیشن وہ بھی ڈیفنیٹ نیچر کی سرٹن نیچر کی آندہ ریکارڈ لائے اور اس سے ریکارڈ سے مائنڈ اپلائی کرے اور اس سے ڈرائیو ہو کے واقعی یہ سیٹسفیکشن ہے اور سیٹسفیکشن آپ کوٹ میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں کہ جس بیسز بیسز کیا ہے کون سے ڈاکومنٹ ہے جس کو جس نے سیٹسفائی کیا ہے یہ ڈیفنیٹ نیفرمیشن ہے یا آڈرڈ بیسز پہ تو اس کی سیٹسفیکشن بھی کمیشنر کی ضروری ہے سیٹسفیکشن کن چیزوں کی ہونی چاہیے وہ تین ہے نمبر وان اینی انکم چارجیبل ٹو ٹیکس ہیس بین اسکیپٹ اسکیپٹ کا میں نے ابھی کہا تھا کہ انکم آپ کی انڈر اسیس ہوئی ہے یا مٹ ہو گئی ہے یا شارٹ ہے یا انڈر ہے یا نان اسیس یا انڈر سیس ہے اور دوسرا ٹوٹل انکم پہلے میں انکم چارجیبل ٹویکس انکم چارجیبل ٹویکس کونسی وہ ٹیکسیبل انکم ہوتی ہے یہاں ٹوٹل انکم میں اس میں اگزیمٹ والی بھی آتی ہے ٹوٹل انکم میں اگزیمٹ اور دوسری بھی آتی ہیں ٹوٹل انکم کی ڈیفنیشن دیکھیں نو دس میں گرام دیکھیں ہیس بین انڈر سیس کہ انڈر سیس ہو گئی ہے یا اسیس ہے ٹو لوٹ یا انڈر اسیسمنٹ جب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں جس میں ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ انڈر اسیس ہو گئی کوئی چیز کنسی اسیس ہے ٹو لیٹ رمیر اٹمی جو ریٹ ہے لو ریٹ اپلائی ہو گیا ہے یا اگزمشن والا ریٹ یا ریڈیوز ریٹ یا کوئی اور ریٹ لگ گیا ہے ایکچول اور لگنا تھا ریٹ اور لگ گیا ہے لو ریٹ پہ ہو گئی ہے یا ہیس بین سبجیک ٹو اسیسیبل ریلیف آر فانڈ یا آپ کے جو اللاؤنسز ہیں یا ڈیڈیکشنز ہیں اوور اللاؤ ہو گئی ہیں جبکہ وہ اللاؤبل نہیں تھی یا آپ کا رفانڈ بنتا نہیں تھا آپ کو رفانڈ دیتی ہے کیا ہے جیسے ادھر ہے آپ کا سیل ٹیکس میں نان لائیوی شارٹ لائیر ارونیس رفانڈ یا کلیم آف انڈویزیبل انپورٹ ٹیکس اور کلیم آف انڈویزیبل رفانڈ وہ چیزیں ہیں یہاں ورڈنگ نان سیس یہاں اڈر سیس لو سیس وہ والی ہیں اور اکسیسیبل ریلیو ہیں تو وہاں وہ نان لائیوی شارٹ لائیر نان پیمنٹ شارٹ پیمنٹ رونیس رفانڈ اور کلیم آف انڈویزیبل انپورٹ تو ورڈنگ وہی ہے اور بیسیز بھی وہی ہے اس کے بعد آخری اینی اماؤنٹ انڈر دا ہیڈ آف جیسے کہ ڈیفرنٹ ہیڈ ہیں آپ کے تو یہ جیسے انکوم فرام پراپرٹی ہے بجائے وہ پندرہ میں فعل کرتی آپ نے اٹھارہ میں چارج کر دی یا اور آپ نے ادر سورس میں کر دی یا کیپٹل گی میں مس کلاسیوکیشن ہے تو یہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ اس کا سپیسیفک نوٹس دینا بھی دوری ہے لیٹر ہم پڑھیں گے اور دوسرا ڈیفنیٹ انفرمیشن جو ہے یا آرڈرٹ بیس ہے وہ ان کو بھی فلفل کریں کہ وہ پروو کریں نمبر وان تو ڈیفنیٹ انفرمیشن جو ہے وہ ہم اللیٹران دیکھیں گے چپل بیلٹر کا کیس بہت بسیور اور سینٹرل انشورنس کا اور بھی ہیں تو وہ اس میں سے بسیکلی ڈیفنیٹ انفرمیشن جو ہے انفرمیشن جو ہے وہ ورڈ ہے پریفکس بائی ڈیفنیٹ تو ڈیفنیٹ ہے جو جو ڈیوڈیشل ڈوائیڈ ہے تو انفرمیشن میل سمتنگ نیو یا اگزیکٹ نئی چیز جو آپ کو آئے وہ نیو یا فریش انفرمیشن نیو یا فریش تو ڈیفنیٹ سے مرد آپ جو سرٹن ہو اگزیکٹ ہو which need not to further trial یا further investigation کی ضرورت نہ ہو further documentation کی ضرورت نہ ہو جو doubtful نہ ہو جو free of doubt ہو تو اس کو ہم ڈیفنیٹ کریں گے نیو اور فریش ہو اور ڈاوٹ سے free ہو اور certain اور اگزیکٹ ہو which need not to further trial تو further یا document کی اس کو prove کرنے کی ضرورت نہ ہو اگر وہ document آپ سے مانگ لیتا ہے کہ اس کو further document دیں further documentation کریں evidence کریں تو پھر it does not it means it is not a definite information اس کے پاس ہونی چاہیے definite وہ نہیں ہے جب آپ سے document مانگ لے گا اس کو prove کرنے کی support کرنے کی بڑھنا prove department کے ایک میں prove کرے کہ وہ okay definite ہے تو which need not to further trial trial کرنا پڑے کسی information کو to prove its authenticity یا اس کی correctness یا اس کی definite تو وہ پھر آپ کی definite information نہیں ہوگی تو اسی چیز میں وہ qualify نہیں کرے گی definite پھر onward وہ qualify definite بھی نہیں کرے گی اور onward پھر یہ بھی prove کرنا ہے کہ آپ کی income جو ہے وہ escape ہے under assessed ہے short assessed ہے یا آپ کا excessive relief آپ کو دیا گیا ہے exemption نہیں بنتی آپ کو دے دی گئی ہے یا allowances یا deduction نہیں بنتی آپ کو دی گئی ہے تو اسی چیز میں یا آپ کی miss classification ہے تو تینوں کا اس کا specific note دینا بھی یہ چیز بھی confront کرنا کہ a میں حوال کرتا ہے b میں c میں اس میں case ہے تو اس طرح یہ والا جو ہے یہ deputy commissioner جو ہے اس کو یہ power دی گئی ہوتی ہے یہ وہ کرتا ہے اس کے بعد four میں further amendment میں بھی انہی basis پہ انہی parameter پہ کی جا سکتے ہیں سر ویل سٹیٹمنٹ کے اندر جو لوگ غلطی کرتے ہیں اپنے miss classified کر رہتے ہیں اپنی ماؤنس کو لوگ تھا ریمنٹس میں ڈال دیا ریمنٹس ہی ارزر میں ڈالی چیزیں کہ وہ بھی یہاں پہ ہٹ ہو سکتی ہیں یا یہ سیٹر کوئی head of income جو ہے آپ کے پانچ ہیں income from salary section آپ کا بارہ امیرہ تو اس طرح income from property پندرہ ہے اٹھارہ آپ کا head of income income from ڈیٹرہ اس طرح آپ کا ٹونٹی سیون ہے آپ کا اس کا capital gain تو آگے تھرٹی نائن کے کونس ہے آپ کا income وہاں اس میں income listed ہے ساروں میں ان انکم کو آگے بیچے آپ نے کیا تو ان کے relation سے تو وہاں wealth میں تو wealth ہل ہے تا چیز ہے ٹھیک ہے وہ والا اس میں miss classification میں نہیں آئے گا miss classification میں head اس میں کس طرح hit ہو سکتا ہے وہ وہ تو otherwise nature source 111 میں سارے آئیں گا کہ data نہ پڑے ہیں اس کی ہر چیز ہے اگر آپ کوئی بھی چیز ہے آپ اس کی nature source نہیں بتاتے تو 111 a ہے b ہے c ہے ڈی ہے وہ جگہ جگہ hit ہوگا personal expense ہاں وہاں سے ادھر لے کے آئے گا نا وہاں ایک وہ لیدہ ہے اس کو وہ بھی آپ نے آپ نے amend کرنی ہے amend میں تو definite information لائے گا کہ یہ property آپ نے خرید دی ہے یا آپ نے یہ خرید دی ہے کیونکہ وہ بھی ایک انکم ہے وہ انکم from other source ہے ٹھیک ہے ادھر سورس میں ادھر سورس میں آپ کی جو انکم ہے ڈیمڈ انکم ہے آپ کی 111 والی وہ ادھر سورس میں بھی آتی ہے اور انکم فرام بزنس میں بھی آتی ہے جو آپ کی production کی concealment ہے یا سیل کی amount chargeable ڈی ایک سو گیارہ وان ڈی کی وہ chargeable ڈو ہے انٹر دا ہے انکم فرام بزنس تو اس لیے ڈی والی تو ڈی والے کے مطلق کا objection ہے اس کا ٹھیک ہے تو وہ آپ کے آپ نے جو اس کے صرف show کیا ہوئے انکم میں ویسے ڈال دی تو وہ اس میں لے گا بینک ریڈٹ انٹی ہیں جو اس میں لے گا اگر پہلا آپ کا credit transaction ہے تو اے ہے بی میں آپ نے کوئی investment کی یا انراف منی ہے articles ہیں تو وہ آپ کا ایک سو گیارہ بھی ہے وہ آپ کا ادھر 39 میں ہوگا ایس میں تو اس میں ڈی والے ایسے کو یعنی کے مختلف heads کو آگے پیچھے کر جائے نہیں وہ وہ وہاں کا head نہیں ہے head of income میں آپ نے کہاں کی ہے head of income میں تو ہم نے return میں تو غلط کیا ہی نہیں 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 کیا تو بس وہ پھر اس process سے آئے گا یہ وہ under charge اس پہ آپ کو پکڑے گا miss classification میں نہیں پکڑے گا miss classification میں ایسے جیسے ground rent ہے ground rent کس head میں classified ہے وہ income from other source میں وہ income from other source ہے آپ پراپٹی میں لکھ دیتے ہیں یا rent off building and plant and machinery ہے وہ income from other source میں ہے تو آپ ادھر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو میں ہے ہیں ان کے ساتھ وہ وہ یہ سنتہا کی بات ہے ہی نا نہیں 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 یہ ہے ہیں نا Tu年ت نے آپ سی اکم کی تو وہ آپ کی جو taxable income کیا ہے وہ پانچ head ہیں ان کی termination ہے اب ایک سو گیرہ جو ہے وہ ڈیمڈ انکم ہے اس میں سے جو اے بی سی ڈی اے بی سی ہے وہ چارجی بل ٹو ہے انڈر ہائیڈ انکم فرام ادر سورس تو ادر سورس میں آگئی نا جہاں کہیں وہ اوبجیکشن ریز کرے گا بیدر گا ٹو اے وہ کہے گا اس پہ آپ کے ایک نیچر سورس نہیں ہے تو آپ کی انڈر سیس ہے اس پہ آپ نے ٹیکسیں کیے ہوا اس طرح انویسمنٹ وہ کوئی پکڑے گا کہ اس کی آپ نیچر سورس نے آپ نے خرید دی تو ہے آپ کے تو وہ فرنانسیری نہیں دی تو وہ پکڑے گا وہ پکڑ کے کہے گا یہ بھی انکم فرام ادر سورس ہے اور آپ نے ڈیکلیر نہیں کی انڈر سیس ہے ٹیکس نہیں دیا ٹیکس بھی نہیں دیا نو لیٹ تو کیا آپ نے دیا ہی نہیں اور دوسرا آپ کی انکم بھی انڈر سیس ہے تیسرا آپ کا پرسنل ایکسمنس ہے وہ آپ نے پیمیٹ تو کر دی ہے لیکن اس کے جو ہے آپ کے سورس نہیں ہے وہ بھی اس کو ادر سورس میں ایڈ کر دے گا ایڈ sureس senhorس جو ایڈرس آس ہوئی ہے پراپرا آپ نے چارج ٹو ٹیکس نہیں کی تو پہ پہلی والی کلاد آپ کی لگ جائے اور آخری والی ہے ڈی ہے انڈر آہ کنسیل میٹا پروڈیکشن یا سیل یا وہ آپ کو اماؤنٹ چارجیو ٹیکس وہ والا انکم فرام بزنس ہے وہاں سپیسیوائیڈ ہے کہ انکم فرام بزنس چارج ہوگی تو وہ آپ کا وہ انڈرس ہے وہاں انکم ہوگی تو آپ نے کیونکہ وہ چارج نہیں کی کیونکہ دونوں ایک سو گیارہ کو سپیسیوائی کیا گیا کون سے ایڈ میں ہوگئے اے بی سی انڈر دا ادھر سوسس اور ڈی والا انڈر دا انکم فرام بزنس تو جب وہ ایڈ آگیا پہ ہیڈ میں آپ نے وہ چارج نہیں کی نیچر سوس آپ کے پیاس نہیں ہے نیچر سوس ہے تو آپ رہی تھے آپ ایڈر ویڈیمٹ انکم آپ کی بنتی آپ نے ڈیکلیر نہیں کی خود نہیں کیا تو وہ کہے گا یہ انڈرس ہے ٹیک ہے انڈرس ہے تو لو ریٹ ریٹ تو لگا ہی نہیں تو اس میں فعل کرتی ہے وہ اس سیچوشن میں آتی ہے یہ میس کلاسی بھی ایڈ ہے انٹر ہیڈ ہے کہ انکم اسے ہیڈ کی ہو آپ فائنل نے چارج والی ہے آپ نارمل کار دی جائے نارمل آ رہے ہیں آپ نے فائنل میں دے دی آپ نے کہی فائنل ہے ایکچول وہ فائنل نہیں ہے تو یہاں پانچ ہیڈوں میں جو پانچے ہیڈ ہیں ہیڈ آف انکم کا کیونکہ ورڈ ہے نہیں تو ادروائی ہوتا تھا میس کلاسی اینی میس کلاسی بھی ہوتا تو پھر ویلت بھی آ جاتی ہے اب ویلت اس لیے اس میں میس کلاسی بھی نہیں آتی کہ ہیڈ ڈ آف ہیڈ کا ملکہ یا ان سیچوشن میں جو ہے وہ آپ کا ڈی سی جو ہے میں اسیس کر سکتا ہے اور اسیسمنٹ کو فردر مینڈمنٹ کرنی ہو تو ایک سو بائی چار میں فرد بھی کر سکتا ہے اب پاور ہے آگے سبجیکٹو سیکشن نائن تو سبجیکٹو سیکشن نائن ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر سبجیکٹو کر کے نائن سارے سیکشن ہیں یہاں اس کو پھر نائن کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے کمیشنر سبجیکٹو کمیشنر می امینڈ آر فردر امینڈ آر فردر امینڈ آر سیسمنٹ اف کسیڈر دیت آر سیسمنٹ از ارونیس ان سو فار ایرز ایٹ از پریجیڈرل تو دا انٹرسٹ آر ایگن تو یہ کمیشنر کی پاس پاور ہے تو یہ پاور آگے ڈیلیگیٹڈ ہے سیکشن دوسو داس ہے وہ ایڈیشنر کمیشنر کو ڈیلیگیٹڈ ہے تو ایڈیشنر کمیشنر جو ہے وہ اس سیکشن کے تحت اس کنڈیشن میں جہاں پروو اس نے کرنا ہے کہ آرڈر ارونیس ہے تو ارونیس کا برد ہم نے آگے ڈفائن کیا ہوا ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور اینڈ کا برد کیونکہ سو فار ایڈ دونوں کنڈیشن جو ہیں دونوں ایٹ ای ٹائم فلفل ہونا ضروری ہے اگر اس میں سے ایک کنڈیشن نگست کرتی آرڈر ارونیس ہے لیکن وہ پریجیٹڈ ڈو دا انٹرس آف ریونیس نہیں ہے یا وائس ورسہ کہ پریجیٹڈ ڈو دا انٹرس آف ریونیس نہیں ہے تو اس سیچویشن میں یہ ایک سو بائیس پانچ اے اپلائی نہیں ہوگا اس کا پارامیٹری ہے جو سیکشن رپیل آڈینیس میں تھا وہ سکسٹی سکس اے تھا وہ بعد میں انسٹ ہوا ہے اسی طرح دو سو تری سٹ جو ہے انکوم ٹیکس ہو جو انڈین والا ہے اس کا تو وہاں اس کا مرحل پہتی ہے چھتی کو سیکشن ہے انکوم ٹیکس انیس سو بائیس والا ہے تو یہ والا اسی طرح یہ جو پہلے سکیم آئی ہے جو اریجنل سکیم آئی تھی تو اگر سیل ٹیکس میں دیکھ رہے ہیں تو پنتالی پنتالی اے ہے میرے خال اس میں کسٹرم ایک سو پچانوے اے جا اس طرح ہے ایک سائز میں بھی اسی طرح ہے تو یہاں بھی انہوں نے جب اریجنل سکیم آئی تھی اس کو اسٹریلین یا اس میں کیا تھا تو یہ سیکشن نہیں ڈال گیا تھا بلکہ اس کی سیکشن کی جگہ پہ سیکشن تھا دو سو چودہ بھی کیونکہ وہ پیرامیٹری ہے سیل ٹیکس انکوم ٹیکس وہاں یا اس ساری سکیم میں ساری پاور جو سینٹر پاور تھی نا اسیسمنٹ کی وہ کمیشنر کے پاس تھی ڈی سی سی پرانے دور میں دوسرے آرڈینیس میں ہوتے تھے یہاں کیونکہ کمیشنر کو ساری پاور دی پھر کمیشنر کو نیچے ڈیلیگیٹ کی آمنڈ کی آئیے وارہ وغیرہ تو اریجنل سکیم میں یہ رویجنل پاور جو ہے کیونکہ کمیشنر نے آرڈر کرنے تھے تو رویجنل پاور ہمیشہ ہی ہائر ایک پاور ہائر اتھارٹی لور پاور کی پرسیڈنگ وہ کار کرتی ہے وہ اس میں دیکھتی ہے کہ اس میں کوئی آپ کی اللیگلٹی ہے یا فیکچول یا لیگل اس کو دیکھتے ہوئے اس آرڈر کو روائز کر سکتی ہے تو اس کو پاور ہوتی ہے تو یہاں اریجنل سکیم میں پاور آب بورٹو کال فار رکارڈ اس کے پاس پاور تھی اریجنل سکیم میں دو بورڈ می ایڈس اس آرڈ موشن کال فار ڈ اگزامر رکارڈ آف اینی ڈبارٹمنٹ پروسیڈنگ انڈر ڈس سارڈینس آر رول میڈ دیر انڈر فار دا پرپوس آر سیٹیفائی ایٹس ایس ایس دو دا لگیلیٹی این پروپرٹی آف ڈسین آرڈر پاہ دیر انڈ می پاس آچ آرڈر ایز میڈ تینک فٹ ایس طرح پنتالی بھی سیٹ ایکس میں دیکھیں دے باہی ہیں ایس طرح کسٹم میں بھی اس ہے ریل جوڈ ایکشن ہمیشہ ہائر تھارٹی کو لور تھارٹی کے آرڈر کو چیک کرنے کے لیے دی جاتی ہیں یہاں اریجنل سکیم میں یہ تھا یہ کبھی بھی بلائی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اریجنل سکیم میں یہ تھا کہ کمیشنر آرڈر پاس کیا کرے گا سیلف سیسمنٹ باہ دین ٹو بی آ پاس بائی تا کمیشنر ہے اور امینڈیڈ بھی اور جو بیس ججمنٹ ہے وہ بھی ہے آگے جو امینڈمنٹ والا ہے وہ بھی ہے تو آگے اس کے آرڈر کو کسی نے امینڈ کر رہا ہے تو وہ بورڈ کرے گا تو لیٹر آن یہ والا یہ پروائیڈڈ ہے نو آرڈر امپوزنگ انہانسنگ ٹیکس پنلٹی اریجنل لیوی شل بی پاس آنلر پرسنل افیکٹر ہیس بین گیون اپرچونٹی والا ہوسی طرح تو نو پروسیڈنگ اندرسل شل بینیشیٹر ان کیس ویر اپیل اپیل پینڈنگ ابھیل اگر آپ حال در تیر اپریٹ نہیں ہوتا تھا نو آرڈر شل بی میڈ آفٹر دا ایکس پیریہ تھری یر فرم دا ڈیٹا آریجنل آرڈر آرڈر سی تو یہ بورڈ کے پاس پاور تھی اریجنل سکی میں لیکن کیونکہ انہوں نے مائنڈ سیٹ ہمارا یہ ہی تھا کہ وہ سکسٹی ایک سے ایک کہاں چلا گیا تو انہوں نے پھر ایک سو بائی پانچے بعد میں ساٹھ کر دی ہے کر کے درمیان میں ایڈیشنل کمیشنر کو دو سو سیکشن دو سو داس بھی ہے تو اس کو ڈیلیگیٹ کر دی گی پاور کمیشنر کی تو یہ پاور بجائے یہ تو انوکی نہیں ہوتا آپ کمیشنر نے کیا کرنا ہے اب لور والا ڈی سی آرڈر کرتا ہے اور کیونکہ ایڈیشنل کے پھر ہائر اتھارٹی ہے لور اتھارٹی کے آرڈر کو پھر وہ ارونیس پروسیڈن کو اگزامن کرتی اس میں ایلیگل ٹیم پروپٹی ہو تو پھر اس سیچیوشن میں وہ ایڈیشنل کمیشنر جو ہے وہ پھر پاس کرتا ہے اس کے بعد بھی پھردر ہے جدنی چاہے وہ کر لے اس میں گلیکسو کا کیس اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں مرجر کا کنسیپٹ ہے یہ ٹوینڈ کنڈیشن کا کنسیپٹ ہے آگے ہم کیس لا دیکھتے ہیں تو کراچی آئی کوڑ بھی ایک جو ہے تو یہ کبھی انووک ہی نہیں ہوتا اسی لیے کیونکہ وہ سکیم میں تھا تو سکیم میں رہتا کمیشنر آٹر سارے پاس کہتا تو یہ انووک کرنا اب کمیشنر سے انہوں نے ڈی سی اور اڈیشنل کمیشنر کار دی ہے کمیشنر کہیں آتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر یہ اس کیا ریڈنٹینسی ہے قسم کی ہو گئی اس کے بعد یہ ایک ایشو بہت آگیا تھا کہ آیا ایک دفعہ آٹر آگیا آٹر کے بعد وہ مرجر کا کنسیپٹ آ گیا گیا کمیشنر اپیل کے بعد آپ چلے گئے سپریم کورٹ تو کیا دبارہ وہ آٹر تو رہا نہیں جب اریجنر آٹر تھا وہ آپ نے کمیشنر اپیل میں فائل کر دی ہے پیل تو اریجنر آٹر مرج ہو گیا انٹو آٹر آزا کمیشنر اپیل پھر آپ نے ٹریبونل کیا تو وہ آٹر مرج ہو گیا انٹو دا آٹر آف دا ٹریبونل اسی طرح وہ آٹر ہو گیا آٹر آف دا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کیا ان اپلیٹ آتھارٹی جو ہے جو قضائج یوڈیشن ہیں کیا ان آرڈر کو ڈی سی دبارہ کھو سکتا ہے اس کو کہتے تھے مرجر سکیم کہ مرج جو ہے آرڈر مرج آرڈر ہو گیا تو آپ اریجنر آرڈر رہے وہ اس نے دبارہ پیل شپیل نہ کی ہو اسیسی نے تو پھر فردر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے یا فردر ملٹیپل امینڈمنٹ ہو سکتی ہیں once it went to appeal تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ مرج آرڈر ہو گیا مرج آرڈر پہ اس کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ اس کو فردر امینڈمنٹ کر سکے even دو اس کے پاس ارونیت پر یوڈیشن پر انٹرس بھی ہے باقی پیرامیٹر لگتا ہے تو یہ ایک کنسیپٹر ہے پھر انہیں کہا کہ ایک اور کنسیپٹر اریجنیٹ ہوا پہلے بھی تھا انہیں کہا جو ایشیو اس کے اندر ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو مرجر میں آگئے جو ایشیو ہے ہی نہیں ہے اس میں تو وہ تو مرج نہیں ہوا ہے تو کیا اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی کہ نہیں فردر امینڈمنٹ اس پہ اس کو پھر اجدر پروٹیکشن دی گئی کہ ایشیو جو وہاں نہیں ہے اس آرڈر میں وہ اگر آگے اپیر میں گیا ہے اپلیٹ آرڈر کا ہے وہ مرجر آرڈر میں آئے گا اس کو دوبارہ نہیں ہو سکتا جو اس میں ایشیو ہے ہی نہیں ہے اس پہ بیشاک سپریم کورٹ تک بھی پہلا آرڈر چلا گیا ہے وہ والا دوبارہ جو ہے وہ اپنے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے یہ والا جو ایشیو وہاں آؤ سبجیکٹ میٹر میں ایشیو جو سبجیکٹ میٹر نہیں ہے وہ دوبارہ ایمینڈ میں ہو سکتا ہے اس کے بعد چھے ہے چھے ایمپورٹٹ ہے کہ آپ نے ایمینڈڈ اب جب آرڈر کرنا ہے آپ نے آرڈر کر کیا ہے تو اس میں کیا چیز ہونی چاہیے تو اس کے لیے ایس فار ایس سون ایس پاسیبل آفٹر میں ایمینڈیڈ سیسمنٹ ایمینڈڈ سیسمنٹ ایمینڈڈ سیسمنٹ ایمینڈڈ سیسمنٹ شیل ایشو ایمینڈیڈ سیسمنٹ آرڈر تو دا ٹیکس پیر سٹیٹنگ یہ بیس میں بھی اتحاب نے پڑھا تھا تو ایمینڈیڈ ٹیکس ایبل انکام پہلے ایمینڈڈ سی اب ایمینڈڈ وہ ایٹرمنٹ کرے گا اسی طرح ایمینڈڈ ایمینڈڈ آف ڈیو ٹیکس کرے گا اور ایمینڈ آف ٹیکس پیڈ ایف ای نیو کرے گا اور پھر ایمینڈر میرا پلیس آپ اپیر کہاں ہو نہیں ہے وہ اس میں مینشن کرے گا اس کے بعد سیبن ہے ایمینڈمنٹ آرڈر شیل بی ٹریٹیٹیڈ ان آر سپیکس ایسسمنٹ آرڈر فاردہ پر ادر دین فاردہ پر یہ ایمینڈڈ آسیسمنٹ آرڈر اس کو کہا جائے گا ٹیک ہے اس کے بعد ایٹ جو ہے ڈیفنیٹ انفرمیشن کو فردر بھی ڈیفائنڈ کیا ہے تو یہاں انکلوز سے ورڈ ہے فاردہ پہلے جو سکٹی فائیب تھا اس میں بھی یہ ورڈ تھا لیکن وہاں بھی جو میں نے پہلے کہا ہے تو چپل بیلڈر میں اور اس میں ڈیفائن تھی تو یہاں فاردہ پرپرز آپ وہ دس سیکشن ڈیفینیٹ انفر انکلوڈز جو ایکچول ڈیفینیشن اپنی جگہ پہ اس کے علاوہ یہ بھی اس میں شامل ہوں گی انفرمیشن آن سیل پرچیز آف اینی گوڈز میڈ بائی دا ٹیکس پیئر ریسیٹ آف ٹیکس پیئر فرام سلسیر انڈر آر اینی ایڈر سیٹ دیٹ می بھی چارجی بلو ٹیکس انڈر دس آرڈی نیز آن دا ایکوزیشن پوزیشن ڈسپوزل آف منی ایسٹ ویلیویبل آٹی کال انویسمنٹ سیکشن گیانہ والے ہی ہیں سارے وہ انکلوڈ بائی دا ٹیکس پیئر کرنا ہے یہ ایک سو بائی پانچ کا کرنا ہے یا وان کا کرنا ہے تو اپرچونٹی آف بینگ ہیڈ اپرچونٹی آف بینگ ہیڈ کہ ہم کیس لا ڈسکس کریں گے تو آگے آجیں یہ آگے ہو گیا تو یہاں تک اب آجیں آگے یہ ہم نے نائی سیکشن کے نائی پڑھ لیئے اب اس کے ریلیونٹ کیس لا اور اس کے جو سبجیکٹ میٹر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو دوسرے جو ہیں کمپیٹیو آپ دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو وہ ابھی کرنے لگے آگے ہوئی ہے اب پروسیجر یہ ہم نے پلین ریڈنگ پڑھی اب پروسیجر اور سٹیپ کیسے ہیں وہ ہم نے ابھی کرتے ہیں پہلے اس میں آگیا کہ ابجیکٹ کیا ہے تو پریونٹ ری کاپ وی جن کل سیرمنٹ ایٹسٹر لاس آور ریوی نہیں یہ اس کا پرپس آگیا ہے ہسٹری اینڈ کمپیٹیو اینڈمیٹ اسیسمنٹ یہ کمپیٹیو وہی سیکشن ویکشن ہے ٹھیک ہے وہاں تو آپ نے ریپروڈیوز کی یہاں ویسے ریڈنگ کے بھی ہیں اس کے بھی ٹھیک ہے آگیا جائیں یہ کائنڈ آف اسیسمنٹ اسیسمنٹ آردس سبجیکٹ تو امینڈمنٹ ہم نے کہا ایک سو بیس ایک سو بھی پہلے ایک سو بائس کا بھی ہوتا تھا اب نہیں آگیا چل امینڈمنٹ کنفائنڈ تو آلٹریشن اڈیشن 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 ایشیوز بائدہ کمیشن ایک سو بائی تین امینڈمنٹ یہ وہ اب میں نے ڈسکس کر دی ہیں آگے ٹائم ایلیمیٹیشن اڈیشن پانچ ساز یہ وغیرہ وغیرہ وہ یہ سارے ڈسکس کر دی ہیں اور ایشوین صاحب یہ آپ کا ہے پرسیجر اب اس کو ہم سمری دیکھ لیتے ہیں پہلے ایشوین صاحب پریسکرائب نوٹس اگر آڈرٹ پراسس ہے اگر آپ آ رہے ہیں تو ایک سو ستتر سکس کی آڈر رپورٹ پہلے وہ منڈیٹ کی ہے وہ ایشو کرنا اس کے اسلام بھی ہیں دیو میکنیزم پراسس اور روڈ میپ اڈاپٹ کرنا پڑے گا اگر آڈرٹ پراسس ہے وہ پھر اگر کمیشن کرتا ہے تو ایک ستتر بعد پھر آپ سے بکس کال کرے گا بکس اگزامن کرے گا اگزامن کے بعد پھر آگے دو سیچویشن آتی ایک ہے آپ پراپر بکس دے دی ہیں وہ سیٹسفائی ہے کوئی ان کمپلیٹ نہیں ہے اور آپ سے کوئی مانگی وہ بھی آپ نے دی دی ہیں تو پھر وہ آپ کو نوٹس کرے گا ایک سو ستر چھے گا اگر آپ کی بکس پروڈیوز نہیں کی یا شارٹ بکس ہیں یا ایک سو ایکی میں چلا جائے گا اور بیس ججمنٹ کرے گا اور اس میں جو سیکٹور یا ریشو جا وہ جو ہم نے بیس ججمنٹ دیئے یا پہلے والی اسیسمنٹ کو کینسل کرے گا ایک سو ستر داس میں پھر وہاں کا ستر والا کپلیٹ ہو گیا چیزیں سب کو صحیح ہیں تو پھر آرڈٹ اپنیشن پرائیر دو ایشو نوٹس انڈر سیکشن ایک سو بائیس تو آپ کو آرڈٹ اپنیشن دے گا اس کے بعد پھر آفٹر ایشو انڈر پور دیموکیشن میف کنسیڈ ایسیسمنٹ آرڈ انڈر سیکشن وان فور آیا دا کیس می آفٹر پروائیڈ اپرچونٹی آب بینگ ہیٹ انڈر سیکشن ایک سو بائی نو یہاں ملٹیپل وہاں بھی اپرچونٹی کا ذکر یہاں بھی اپرچونٹی وہاں نو میں یہاں بھی کہا کہ آپ کو وہ اگر کرنا چاہتا ہے مینڈیٹ اس آرڈ بیس پہ تو اپرچونٹی دے گا اور ایک جا چار میں جو بھی ہے اس کی مطابق کرے گا یہ پراس میں پہلا سرائپ ہوگا پھر آپ کو رول سکسٹی ایٹ کا ایک نوٹس دے گا جس میں وہ کہے گا کہ یہ یہ آپ کے جو بھی آرڈ نوٹ اور پھر ساتھ اپرچونٹی آپ بینگ ہیٹ اس پہ دیفرنٹ ہے دیو پراس ہے آپ پرچونٹی آپ بینگ ہیٹ ہیٹ سے مراز فیس تو رائٹنگ بھی دے گا پھر فیس تو فیس کمیونکیشن بھی ہوگی تو دیو پراس میں آپ کا نوٹس دینا اپرچونٹی دینا اس کا باعث نہ ہونا کمپیٹنٹ ہونا وہ جو اس کے پیرامیٹر ہوگی وہ پہلے دے گا اس پہ ساری چیزیں کنفرنٹ کرے گا پھر کنفرنٹ اگر ایک سو پانچ ہیں تو پھر وہ اپنے نوٹس میں اس میں دیمونسٹریٹ کرے گا یا اس میں بتائے گا کہ کیوں آپ کا آرڈر رونیس ہے دونوں چیزیں دیمونسٹریٹ کرنی ہے فیکٹ ریزن اس کی دینی ہے کس بزنس پہ وہ ہے تو اس والے میں تین و چار چیز ہی کرنی اس میں وہ دیمونسٹریٹ پھر آپ ریپلائی دیں گے پھر ریپلائی پری دیمونسٹریٹ سب مینٹر بائی ریزن ایور اپرچونٹی ایک سب آئی نو تو یہ سب نے کہا کہ سرکولر بھی ہے کہ تین اپرچونٹی ایکس پار آرڈر کرنا بھی ہے تو ایٹلیس تین پدر پدر دن کی اس کے پاسنگ سب آرڈر 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 پاس کرنا تو سب آرڈر آرڈر ریزن یہ ساری چیزیں رب ایٹلو یہ پروسیجر فار ایک سو بائیس کا تھا یہ دوسرے والی کا ایک سو بائی پانچ ایک ایک سو بائی پانچ ایک دو سو داس یہ اس کے لیے آپ کری آؤ سکتا آندہ فیس آپ جو پروسیڈنگ ہے اسی صحیح نظر آئے کہ یہ ایرونیس 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 اپلیکیشن آپ لاؤا ہے یا نان سپیکنگ نہیں پروسیڈنگ صحیح نہیں ہے تو اس کو پھر ایرونیس کریں تو اس پرس کرائیم نوٹس اسی طرح ہے اس میں عبیج کی ایرونیس میکن ایمینڈمنٹ کو ڈفائن ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ایمینڈمنٹ ہمیں کریکشن اور ایمینڈمنٹ باٹھو ڈرمز اور نارتس انہوں میں وہ میں نے کہا کہ ہی آلٹریشن اڈیشن ڈیشن ڈلیشن اور جو سبسیچوشن ری پلیس میں سارے ایمینڈمنٹ میں آتی ہیں اس کے اگلا مصد یہ کیسلا بھی ہے دوزہ پی آلڈ دوزار پادرہ ایسی ایسی چار سو ایک ایمینڈمنٹ اس میں ہے امینڈمنٹ کو ورڈ کو بھی ڈیفائن کی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں آگے ڈیفینیٹ انفرمیشن سٹیچری میننگ ڈیفینیٹ ڈیفرنٹ جوڈیشیل میننگ بیسیکلی آگے دیکھتے ہیں جس میں سبجیکٹو میں نے پہلے کر دی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں اس سے بھی وہی دے سکتے ہیں آگے نان اپسٹرنٹ کلاس جو ہے وہ ناٹ ویڈسٹرنٹ اس کے بھی کیسلہ ہے آگے ہم ڈیفینیٹ انفرمیشن پہ آ جاتے ہیں ڈیفینیٹ انفرمیشن پہ دو کیسلہ بہت امپارٹنٹ ہے چپل بیلڈرز اور سینٹرل انشورنس تو اس کو دیکھ رہیتے ہیں اس میں ڈھائی نے پھٹا اس کے اندر بھی تھے یہ بیجر گاؤنڈ سے ہونے ایک نظر بعد میں دیں یہ یہ سمرینہ اس کی کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہوتے ہیں ڈیفینیٹ 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 انفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی لیٹس دو دار انہی میں پرانے کیسل کو فالو کرتے ہوئے اس میں بینک انٹری کریٹ تھی بینک سے نا تو اس کو انہوں نے کہا جی بینک سے جو کریٹ انٹری ہیں یہ ڈیفینیٹ انفرمیشن نہیں ہے اس سو اکی بھائی نہیں لگ سکتا تو ڈیفینیٹ 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 اس میں باقی کیسل آپ بینک کرتے ہوئے اسی میں دیں کہ یہ اتنی مانٹ جو بینک کریڈٹ ہے اس کے ری انیلسز آر ایڈی بینک کریڈٹری ہیں تو اس کو پرانہ تھا اس میں اس کو کہتے تھے چینج آپ اپینئن اگر آل ڈاکومنٹری ایوٹنس آپ کو دے دی ہیں آپ نے آرڈر پاس کر دی ہے ڈی سی تو ڈی سی دبارہ اس بیسلس پہ ہی اس کو اپینئن پہلے آر فاہم کی آپ دوسری نہیں کر سکتا تھا تو اس سچوشن میں اسی کو علیہ کرتے ہوئے دیفنیٹ انفرمیشن آگے ڈیفائن ہو گیا اسے ویسے دیفنیٹ ہونی چاہیے ڈیفائنڈ سینٹرل انشورنس میں اچھا یہ یہ کونسا ہے چپل بیلٹ دیکس پریشن ہاں اس میں ہے دیکس پریشن دیفنیٹ انفرمیشن تو اگر کوئی انفرمیشن ہے ہے وہ آپ کے پاس فریش اور نیو نہیں ہے اور وہ فردر آپ کو ڈاکمنٹ چاہیے پروو کرنے کے لیے کہ یہ ڈیفنیٹ ہے تو وہ پھر فردر ٹرائل والی یا فردر نویسٹی کیشن والی کو ہم ڈیفنیٹ نہیں کریں گے کہیں کہیں گے جو وہ ہوگی جس کے لیے کوئی فردر ٹرائل یا اس کی ضرورت نہ ہو which in in itself is a definite اور certain exact ہو اس کو فردر evaluation کی ضرورت نہ ہو تو وہ ہوگی doubtful information جو ہوگی وہ نہیں ہوگی cng case میں انہوں نے doubt ان کا کوئی جو بھی information کو doubtful ہوگی probability possibility میں فعل کرے گی تو وہ definite نہیں گے گزرہ central insurance میں اس بہت زیادہ define کی ہے اس میں کہا فرامدہ واغ کوٹے definition of information it is apparent that it is a wide connotation and is also used in relation to acquisition of commissioner's where as word definite carries inter alia meaning defined having distinct fixed exact clear precise are bounded یہ definite definite meaning seen as the world information has been preserved by the world definite in the above some say 65 of the it controls the generality of the world information every information cannot be treated as a basis for reopening of assessment but it should be nature which should qualify as a definition in other words mere guesswork gasp romer cannot be treated as a definite okay so cng case میں وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جب فارمنٹ والے میں تو اور چیز ہے definite define نہیں ٹھیک ہے باقی اور cng case ہے اس میں بھی define ہے تو main یہ دو جو ہے with regard to definite information جو ہے آپ کا چپل بیلڈر اور سلٹرمشن یہ original ہے اور یہ سیسٹی فائیو کے رہے سے define کرتے ہیں اور ویسے پہلے میں نے کہا کہ جہاں judicially defined کوئی ورڈ ہو تو it is being used and redefined in the same sense اسی سنس میں اس کو بھلا ہی کرتے ہیں تو اب بھی اسی طرح use ہوا ہوا ہے تو وہی اس کے مینے کی چلیں چلیں آگے یہ آگے اس کے نا different head کے یہ component بنے ہوئے ڈیوڈ آرڈر انسیناف جو ڈیکشن ویڈاوڈ پرابر انڈ ویڈاوڈ سرس آف سٹریٹی نوٹ انڈر رول انڈ ویڈاوڈ پروائیڈنگ ریجن ہے اور بھی ہرڈ ایسی لیگر آیا ہے اس پہ بھی پروسس دیکھیں تو پہلے 68 کا رول کا نوٹس کرنا ہے اپرچونٹی دینی نیچے ہیں اس کے different یہ case lies ویڈاوڈا جسے وہ انہوں کہا کہ at least 3 اپرچونٹی دیں تو آگے کون سے باٹے سیمنز میں وہ آپ کے face to face communication ہے کہ just آپ information writing notice دے دیں تو that is not sufficient پہلے notice بھی دیں تو just issuances not sufficient unless properly served exerted exerted کی ہیں 2008 کے سارے وہ اور اس میں چیزیں جو ہیں observation confront بھی اور اس کے بعد proper explanation اس کی ہو گیا تاکہ وہ reply دے سکے اس کا سیمن والا ہے یہ سلطان آگے مجھے ڈیو پروسس کے ریفرنس ہے کہ notice دینا چاہیے اپرچونٹی دینا چاہیے تو انہوں نے کہا یہ جو یہ ڈیو پروسس اپرچونٹی آب بینگ ہیڈ ہے یہ پارٹ آف ایوری سٹیچو ہے even نہ بھی ہو یہاں تو ہے اگر نہ بھی ہو تو even then it is a part of it جب سے 10 a آیا ہے آٹیکل میں تو it is inception سے golden principle of natural justice ہے لیکن اس سے آنے سے اور اپارٹ سے ملی ہے اس بھی اگر کوئی notice for the exercise of power اگر that is being uh 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 sincua non for issuance unnoticed then issue اگر consumption of power and without that تو وہ order جو ہوگا illegal law and subsequent action جو ہوں گے وہ بھی سارے illegal wide without law authority ہوں گے یہ طرح method manner کو prescribed ہیں تو اسی حالت میں کام کرنا اگر نہیں کیا دروائی کیا تو وہ illegal ہوگا یہ طرح جہاں president condition ہے یا کوئی circumstances آپ نے observe کرنے اگر وہ fulfill نہیں کیے یا وہ apply record یا چیزیں مانگ لیتے ہیں جبکہ اس کا part نہیں ہے اگر یہاں record وہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں دیا نہیں ہے تو وہ پھر ڈلی کا لیا کیونکہ record مانگنا 170 کا scope ہے وہاں concealment وہاں انہوں نے order ڈینا ہے وہاں بتانا ہے کہ record سارا ہے کم ہے explain ہے یا وہاں سے debit ہونا ہے toward 120 اگر complete ہے تو یہاں آگے پھر record card نکال کیا سکتا ہے اس کے scope سے باہر ہے تو اس پہ بھی آگے کیس راشہ دیئی ہے کہ یہ scope میں فعل نہیں کرتا آگے اگلا heading یہ سب section جو ہے یا وہ definite information کیا ہے یا سب section ابھی ہم نے under assessment ہے وہ ہے جو تین ہے miss classification ہے وہ mention ضروری کریں آگے بٹے آہ بیسیکلی آہ بکس آف اکاؤنٹ جہا جو record ہم میں method آف اکاؤنٹنگ ہے جو accrual ہے cash system ہے وہ section بتتی ہے پرانہ بھی بتتی تھا تو پرانے میں آہ بکس آف اکاؤنٹ اگر آپ produce کرتے تھے ان میں defect نکلتے تھے تو آپ کا جو accounting accrual system ہے اس کو reject کر کے وہ خود پھر power اس کو ملتی تھی خود estimate کر سکتے تھے سیل پروڈیکشن سٹاک دوسری چیزیں اور ڈسلانگ سے یہ وہ لیکن یہاں جو section اب دو situation میں پہلے پرانے سسٹم کے تحت آپ کے بکس آف کاؤنٹ جیکٹ کر کے اسٹیمیشن ہو سکتی تھی آن سرٹن بیسے تو وہ دو بیسے یہ تھے کہ جو آپ نے آہ 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 method of accounting adapt کیا ہے وہ وہی نہیں ہے جو پاس year میں number one یہ condition تھی کہ جو آپ کا accounting system ہے کروڑ یا cash یا hybrid mix جو ہے جو آپ نے ڈاو اپٹ کیا یہ وہ نہیں ہے جو پاس year میں آپ نے practice میں apply اگر same ہے تو پھر وہ reject نہیں ہو سکتا دوسرا یہ تھا کہ آپ کے system of accounting جو آپ نے کروڑ جا کیا ہے اسے income profit gain deduce نہیں ہو سکتے اسے calculate نہیں ہو سکتے وہ غلط ہیں incorrect ہیں تو اس situation میں آپ کا accounting system discard کیا جا سکتا discard کر کے پھر income tax officer کے پاس discrete power تھی کہ وہ آپ کو re determine کرے آپ کے head of income کی incomes بھی expense بھی وہ ساری چیزیں اپنی کرے لیکن on basis on certain basis ایسے نہیں arbitrary یا ایسے guesswork پہ نہیں کہ جو بھی figure چاہے وہ کر دے لیکن اوپرانے لا گئے تھا کہ certain documentary evidence یا basis وہ on record لائے اور confront بھی کرے to the taxpayer اب جو ہے section بتی اس میں ایسی کوئی نہیں ہے اس میں reject ہوئی نہیں سکتا انہیں کہ جو system آپ نے adapt کی ہے accrual company میں accrual ہے دوسرے میں دونوں میں سے accrual یا cash کر سکتے ہیں جو آپ hybrid system کر سکتے ہیں جو آپ نے system adapt کی ہے اس میں profit and gain جو ہے وہ اس میں accept کرنے اب rejection کی اس کی نہیں ہے اس لیے estimation یہ وہ جو arbitrary power تھی وہ آپ available نہیں ہے اب جو بھی estimation تو ہے ہی نہیں ہے آپ نے جو auditions کرنی ہے یا dislowing کرنی ہے that should be based on certain definite information یا certain documentary evidence and burden approve اب کس پہ department پہ پہلے انہوں نے prove کرنا آتا تھا اب burden shift ہوگا ہے to the department کہ department کر رہا ہے subject to جو conditions ہاری اس میں ہے اس کے تحت وہ prove کرے گا کہ یہ addition کرنی ہے dislowing کرنی ہے اس کی یہ basis ہے اب estimation gas work speculation یہ وہ وہ نہیں ہے اس کے لیے الہیدہ section ایک سو اکیس ہے پرسنٹیج یا dislowing کرتے ہیں وہ آگے ہم دیکھیں گے تین چار چیزیں ایک سبجیکٹیو ڈیسلاؤنس کی اب ایک سو بائیس میں تو نہیں ہے ادھر ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی سبجیکٹیو ڈیسلاؤنس یا پرسنٹیج round without definite information یا آپ کا stock phrase استعمال کرتے ہیں unverifability personal expenses تو company میں تو personal concept نہیں ہوتا اس میں کیس لاکہ باٹا ہے اس میں اور ایک دو اور کیس لائیں عطا والا سپریم کورٹ کے میں ابھی ایک گول والا کیس ہے تو یہ سارے بہت سے کیسے اس میں ایک ٹی یو پلاسٹک کا ہے اس میں یہ سارے ہی ڈو ڈسکس ہے یہ سارا کیسر کا ایک ہے آگے لکھے ہوئے تو ان میں یہ ساری چیزیں ڈیسلاؤنگ ہے جو ہے نا سبجیکٹیوٹی بھی نہیں ہے آرمیٹری نہیں ہے پرسنٹیج نہیں ہے آپ کے round ڈسلاؤنگ کر دی ہے اتنا وہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ باقی جو ہے اور دوسرا ایک سو چوہتر دو میں اگر ڈسلاؤنگ کرتے ہیں ایک اکی میں کرتے ہیں تو اکی کے پیرامیٹر فلفلو نہیں چاہی اکی اے بی سی ڈی ڈڈیکشن والے ہیں اور ایک سو چوہتر دو میں کرتے ہیں تو وہاں بھی پیرامیٹر ہیں چار کنڈیشن ہے وہ آپ کے نمبر وان تو اس میں چاروں میں آپ کا اگر کوئی بھونا فائیڈ ریزن ہے آپ کے پاس جیسے آپ کے پاس ہے کہ آپ دکان سے خرید رہے گا اس کا وہاں وہ کیس آرسید سسٹم ہی نہیں ہے تو یہ ہارڈ فیکٹ آف لائیو ہے جہاں آپ ریزن کسی چیز کی دے دیں گے کہ اس کا یہ پریکٹیکی بل نہیں ہے تو وہ ڈسلاؤنگ کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم ایک سو چوہتر چار کو پڑھتے ہیں اس کی ڈسلاؤنگ ہے تو اگلے لیکچر میں ہم جو ایک سو گیارہ ایک سو چہتر اکی یہ وہ جو سارے ہیں ڈسلاؤنگ یو اڈیشنز ہیں اس کو ہم دیکھیں گے آج ہم اس کے ریلیشن سے یہ میتھڈ آف کاؤنٹنگ جو ہے ان ہیڈ کو بریفلی دیکھ لیتے ہیں جو اپلی کے بلے ہیں اگلے میں بھی ہم میجر ایشیو جو ہیں وہ اڈیشنز والے یا ڈسلاؤنگ والے وہ ہم دیکھیں گے تو یہ سسٹم آف کاؤنٹنگ ہے وہ آپ نے جو ڈاپٹ کیا ہے وہ ہی ہوگا اس سے جو ہے وہ چارجے بھیلا ہے اس کو ریجیکشن کے پاور نہیں اس کے بھی کیس لائے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پرانے والے میں سیچویشن میں ریجیکٹ ہو سکتا تھا آپ نہیں ہے آگے بیٹھیں اگلا ہیڈنگ یہ دمشنہ جوڑا ہے ایک سو بائی پانچ ہے اب بائی پانچ ہے کو عزیوم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے یہ پہلے وہ ریپ ڈیو دو ہوا �로 ہوا ہے ہے نہیں ہے ہنہیں 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 and پہلا ہے کہ دونوں کنگشن فلپلے لونی چاہیے ہے چلے ہنہیں اس کے کیس لائے ہیں کہ آپ وہ جس ازمشن پر ازمشن پہ اس کو انوک نہیں کر سکتے آپ نے پروو کرنا ہے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے نوٹس میں کہ آرڈر جو ہے ارونیس اور پریشورل دو دا انٹریسٹ ہے اور ارونیس مراد ازمشن افیکٹ جو انکوریکٹ ہیں یا انکوریکٹ اپلیکشن آپ مائنڈ ہے کہ اپلیکشن آپ لا ہے کہ یہ لا لگتا تھا آپ نے یہ ایڈیشنیں کی ہیں یہ غلط ہیں اس لا کہتا تھا آپ نے کلیم کی جب جگہ نہیں تھی یہ طرح کوئی افیکٹ جو ہیں آپ کے وہ انکوریکٹ ہیں تو وہ والے اس کی دمچن ہے مس اپلیکشن ہے مس کنسٹرکشن ہے مس ریڈنگ لا کی افیکٹ کی ہے اس وجہ سے ہے تو پھر وہ یہ پہلے ارونیس پھر وہ ہی افیکٹ کرتا ہو آپ کے ریوینیو کم ہوئے ہو اس وجہ سے آگے اس میں پہلا اسی یہ ججمنٹس ہیں امپارٹنٹ ہے اس میں سے ایک اس کی ججمنٹ آئے گی وہ موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ ہے ایک دو اس کی گلیکس ہو کی ہے مرجر کنسیپٹ بھی اس میں ارونیس ٹوینڈ کنڈیشن کا بھی ہے اور ایک ابھی ہم پڑھ لیں گے گلیکس ہاں آگے گلیکس ہوا لیے اس میں وہ ہی دونوں کنڈیشن جو ہے وہ پھولپل ہونی چاہیے ایک نیچے ہے وہ ہم پڑھ لیں گے تاکہ وہ موسٹ امپارٹنٹ ہے نیچے بیٹھے ابھی ہیں نہیں نیچے ہیں اس کو یہ پڑھ لیں گے وہ یہ کام سے ہاں یہ والی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو کھول ہی لے نہیں تو ادھر یہاں تھوڑا سا پہرہ ہے وہاں پورا پہرہ ہوگا یا آج بھی ایک جیجمنٹ کا آج رپورٹٹ تھی وہ کھول لیں تاکہ ایک صوبائی کا جو ایک صوبائی پانچے کا پورا کنسیپٹ آپ دیں دو سے چار یہ وہ والی ہاں اس کا ہاں وہ نیچے پہر کھول لیں ہاں یہ بڑھ دیر کن بی دون یہاں اوپر سی آجاتے ہیں جاں سے The commissary's aloud is clear that the order for the income tax reform is erroneous as it is prejudiced to the interest of revenue. The commissary has to be satisfied of two conditions. Namely, the order for the decision is to be revised is erroneous. And two, it is prejudiced to the interest of revenue. If one of them is absent, if the order for the income tax is erroneous, but it is not prejudiced to the interest of revenue, it is not erroneous. but the previous records cannot be had to section 233 of the act 233 یہ انڈیان ایکٹ کا اس کی بات کر رہا ہے یہ انڈیان ایکٹ کا انڈیان کا ہی کیس لہا اس نے اس پر ریپوڈیو گیا there can be no doubt that the provision cannot be invoked to correct each and every type of mistake or are committed by the assesimie it is only when order is aronious that the section would attract an incorrect assumption effect basically آپ کا جو fact ہے وہ misreading non-reading misconstruction میں ہو incorrect assumption of fact or incorrect application of law will satisfy the requirement of it to be being aronious in the same category fall order pass without applying principle of natural justice or without application of mind application of mind نہیں ہے incorrect اس کو apply کیا ہے misreading non-effect ہے legal misapplications ہے تو پھر وہ اس کو کہیں گے aronious تو پھر ارونیس والا پارٹ کمپلیٹ ہے اب prejuder to the interest ابھی بھی نہیں ہے وہ اگلے میں ہم دیکھتے ہیں phrase prejuder to the interest has to be read and conjection with the aronious order pass by the every loss of revenue as a consequence of order can not be treated as prejuder to the interest of revenue actual loss ہو تو اس کو ہم actual ہے تو اس نے انٹرمکار دیا does not mean کہ یہ ارونیس ہو گیا اس نے لاص حر چیز صحیح ہے کوئی fact finding کے ابھی error نہیں ہے کوئی law misapplication وہ اس نے assess کر دیا کہ آپ کا اتنا loss ہے تو اس سے otherwise تو یہ adverse ہے to the revenue لیکن اس کو prejuder to the interest of نہیں کہیں گے تو تو انٹرمکار دیا تو انٹرمکار دیا تو انٹرمکار دیا نہ ہو وہ بھی otherwise than انٹرمکار دیا ہو پھر ریوینیو کو لاص ہو تو وہ prejuder to the interest of جسٹ کوئی چیز لاص کرے یا adverse to the revenue ہو تو وہ نہیں ہے اگر اگر اگزمشن آپ کی بنتی ہے آپ کو اگزمشن لاؤ کر دی ہے تو ادھو رہی تو adverse to the revenue یا یا ایکسپینس آپ کو لاؤ ہوتے ہیں آپ کو لاؤ کر دی ہے یا آپ کو allow depresion allow بنتے ہیں انٹرمکار دیا آپ کو allow کر دی it does not mean it is prejud otherwise ہم دیکھیں worlding میں دیکھیں تو it is انگیز دا revenue تو each and every جو revenue کو ایڈرسری چیز افیکٹ کرتی ہے it is not prejuder to the interest of but جو otherwise انٹرمکار دیا ہے وہ والی that is prejuder to the interest of so اس میں وہی رکھا ہے for example when an ssa adapter one course of permission in law and it has altered into loss and where two views are possible and taken one view with which commissioner does not agree it cannot be treated as anonious under order to the interest of revenue unless view taken by then is unsustainable in law so یہ crux یہ باقی judgment آگے چل اگلا head دیکھیں یہ case لا یہ پھر دیکھن سے دیکھتے بکی یہ مارٹن ہے جنہیں عشوین صاحب notices multiple notices ایک notice آیا اس کے بعد دوسرا دے ہے پھر تیس رح دی ہے وہ ملٹیبل نوٹس بھی نہیں شکی اگر وہ کریں گے آپ سے انفرمیشن لیں گے وہ بھی نہیں لی جا سکتی کیونکہ وہ پارٹ اجدی ہے تو یہ رویل جو جو ڈیکشن ہے یہ اکسس آئی جو ہے یہ سمجھ کروڈیسیں گے اور وہ اس کے جو پروسیڈنگ سے جو ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ کی پروسیڈنگ ہے اسی سے ایبیڈینٹ ہو اسی سے اپرنٹ ہو کہ یہ ایرونیس ہے آپ سے وہ کار ریکارڈ یا انکواری وہ چیز نہیں کر سکتا پہلے دوہزار کونسا سال تھا اس میں نہیں دوہزار تیرہ اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا وہ کدھر چلا گیا دوہزار بارہ تیرہ بارہ تیرہ میں تھی اب اکی بھائی میں ختم کر دی ہے اگلا تو نہیں ہے بھر وہ انکواری والا تھا یہ ہے پاورہ انکواری کنفر بائی فرنانس ایکت دوہزار بارہ انکواری کی پاوری بھی ختم ہو گئی تو اب تو آپ سے کار یا کوئی چیز کر رہی نہیں سکتا صرف اپنا جو ریکارڈ ہے اس سے اپنی پروسیڈنگ سے دیکھ کے وہاں سے ایرونیہ جیسا پریجرد ہوتا ہے ٹیسٹ آر ریونیو اسٹیبلز کرنا پڑے گا ری ٹرانس پیٹ ہوگا پشنوں کو بھی لگے گا کیونکہ ریمنیل نیچر ہے ایک چیز ہے جب جو ڈیکشن پہ کوئی بات آتی ہے وہ چینج ہو یا ادر وائز ہو تو جو ڈیکشن میٹر جو ہوتا ہے جب فورم سیلیکشن ہوتی ہے آلویز وہ ری ٹرانس پیٹ ہو ہوتا ہے اس لیے ڈی سی آج چینج ہو جاتا ہے آپ کہیں یہ نہیں یہ تو آجا ہے میرا پرانہ ہی آکار ہی نہیں سکتا ایک نیا آجا ہے ڈی سی آجا ہے تو آپ کہیں یہ پرانہ یہ تو پرانہ نہیں کرنا جب میں نے رنر فائل کی تھی تو اس لیے جو ڈیکشن کے میٹر جو ہوتے ہیں یا وہ اس کے پیرامیٹر جو ہوتے ہیں وہ پروسیجر ہوتے ہیں اور ہی ٹرانس پیٹ ہو یہ اس میں پانچ اے اور سب سروینٹ ایک سو بائی کا ہے کیونکہ ساری کنڈیشنک فلفل کرنی چاہیے تھی ساری ہیں تو اس کے مطلب لگا ہے آگے یہ بھی ایک ایسات کہ اگر کسی کو پاور دی گئی ہیں تو وہ فردر ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اپنا ویزڈم سیٹسفیکشن جو ہے وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا اگر کمیشنر کہا ہے کہ آپ سیٹسفائی ہوں تو وہی لیول ایڈیشنل کمیشنر ڈی سی کا وہ لیول نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو سیٹسفائی اس میں بھی ہے کہ وہ ڈیلیگیشن جو ہے آپ انسپیکٹر کرے گئے میں امپلائی مائنڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جہاں ہائر اتھارٹی ویسے ہی آرڈر یہاں رویجنل جو اور بھی کنسیپٹ ہے جو آمینڈمنٹ کا کنسیپٹ ہے وہ والا جو آم ہے وہ رویان والا وہ سیم اتھارٹی جو ہے وہ دوبارہ آپ نے ہی آرڈر کو کر سکتی ہے آندہ بیسی آپ لیکن رویجنل پاور جو ہے رویان ہائر اتھارٹی لور اتھارٹی کے آرڈر کو کرے گی اکسیس آئید آب دیوید آب سٹرکشنگ جہاں گئی ڈسکریشن پاور ہوں وہ پریسکرائب رول ہوں اس میں پیرہ میٹر پوسیجر یہ دینے بس آخری ہم دے لیتے ہیں ریٹن آرڈر ہو تو آرڈر لور تھارٹی کا ہوگا ہار ہے تھارٹی کا رہی آگے چلے ٹائم بارڈ اس میں ہم نے رول دیکھنے تھے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو نمبر وان تو جو رہے کہ ڈیمیٹیشن جو ہے جو لیمیٹیشن جو ہے یہ ویسے بائی اینڈ لارج یہ پرسیجر لا ہوتا ہے اور لیمیٹیشن کا جو کرکس ہے کہ کیوں لیمیٹیشن ہے لیمیٹیشن جو ہے وہ بار بیسیکل تو یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم پیرڈ ہو جائے تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہے میٹ ہو جاتی ہیں تو فسکل یا دوسرے لاز میں ہے کوئی نہ کوئی اس میں ٹائم ایلیمنٹ ہونی چاہیے کہ وزن دیٹ جو ہے آرڈرٹی جو ہے آپ نے آرڈرش آرڈر یا نوٹرش جو سن کر سکے تاکہ انلیمٹیڈ نہ ہو تاکہ جو بھی جسٹس دینا ہے لینا ہے وہ پراپر ویڈن کوئی جسٹس کے لیے اسیس ٹو جسٹس کے لیے کوئی ٹائم ایلیمنٹ فکس کر دی جائیں اور دوسرا رول اس کے لیے کہ جو لائف لیمیٹیشن ہے یہ ریمیٹی بار کرتا ہے رائٹ نہیں کرتا اسے مراجی ہے کہ آپ کی اپیل شپیل وہ نہیں آپ کر سکتے لیکن اگر کوئی آپ کو ٹائم بار لون ہے اگر وہ دینا چاہتا ہے بعد میں تو آپ کو دے دیں تو کوئی اس میں اتراز نہیں ہے تو یہاں فسکل لیجسلیم میں کیونکہ سٹکلی کنسرورڈ ہوتے ہیں تو یہاں لیمیٹیشن جو ہے یہاں آپ کے رائٹس ہیں لائیبیلٹی درمن ہونی ہوتی یہاں رائٹ اور لائیبیلٹی کریئٹ ہونی ہوتی اور اس کے لیے لیمیٹیشن ہو تو وہ منڈیٹری ہوتا ہے اور پراسپیکٹیو ہوتا ہے نگینہ سلک موسٹ امپارٹنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا یہ پراسپیکٹ ہے ریٹ راسپیکٹ نہیں ہوگا تو ویسے سپریشیا کا بھی کیس ہے جس میں انہوں نے کہا یہ مینڈیٹری ہے ڈریکٹری نہیں ہے جہاں لیمیٹیف فکس کرنی ہو اس میں فردر انہوں نے فکس کر دیا ہے جہاں انلیمٹیڈ اور انڈیفنیٹ پیریٹ دیا ہو کہ آپ جمل نہیں کر لیں تو انہوں نے کہا ریزنیبل ٹائم جو ہے وہ سکس منت ہے جیسے لیمیٹیشن سیونٹی فور کی کہ آپ ایکسٹینشن کرنی ہے فار اگر نہیں کر سکتا وہ سکس منت کے لیے کر سکتا ہے جس طرح جہاں لیمیٹیشن اگلا رول یہ ہے کہ لیمیٹیشن بان سٹار رنننگ تو کوئی اس میں انٹر فیرنس نہیں کر سکتا انلس اگر دین دا لیجسلیٹر لیجسلیٹر انڈیفنٹ کر سکتا ہے بڑھاوی سکتا ہے کام بھی سکتا ہے اور جو اگزیکٹیو ہیں وہ نہیں کر سکتے اگر دیکھیں جس طرح سیونٹی فور میں یا دو سو چودہ اے میں اپی آر جو ایکسٹینشن کرتا ہے اس کے لیے گنی کلاس ہے سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے کہایا کہ وہ نہیں کر سکتا ہے دوسرا ونس لیمیٹیشن ایکسپائی ونس سٹارٹ والا ہے ایک ونس ایکسپائیڈ ہوتی ہے تو وہ ڈیڈ ہارڈ ہو جاتا ہے اور ویسٹر رائٹ کرو ہو جاتا ہے پھر سارے رائٹ اس کو کرو رائز ہو جاتے ہیں پھر امینڈمنٹ کے کنسپٹ ہے کہ اگر آپ لیمیٹیشن جو ہے چارے یہ لیمیٹیشن لیجلیٹر ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے کٹیل بھی کر سکتا ہے اگر رنگ میں ایکسٹینڈ کر دے دیکھ سرینڈ ایکسٹینڈ لیکن ونس وہ ایکسپائیڈ ہو جائے اس کے باد ایکسٹینڈ پھر اس کی ایکسٹینڈشن نہیں ہو سکتی لیجلیٹر سپسیفکلی مینچن کرے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز میں اس کو روائیو کر رہا ہوں تو پھر وہ روائیو ہو سکتے ہیں تو کٹیل ہو جائے تو اس کے ماہ آپ کی چارے یہ دوسری دفعہ ختم ہو جائے گی یا پیر جتنا بھی ہے آپ کا جتنا کٹیل ہوا ہے تو اس حد تک وہ رہے گا اس کے بعد نہیں رہے گا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹرانزیکشن ہی ختم ہو گیا پاسٹ اینڈ کلوز بن گیا ہو ہی نہیں سکتا جیسے رکارڈ ہے وہ چل گیا وہ کہیں جی آپ پروائیڈ کریں دیں تو اس سیچویشن میں وہ پھر اپلیکیبلٹی ہو جائے وہ فیکٹ سرکمسٹرانسز کو دیکھا جائے کلیر جی یہ ہے بیدر رگارڈ ٹو جنرل ابھی آپ نے کہا کہ جس کا رائیٹ ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا وہ اس کو رائیٹ اکرو ہو جاتا ہے نان اوپنے کا اب وہ بھی فارگوں کرنا چاہیے تھا نہیں کرتا چھے سال گزر کے ٹائم بارڈ ہوگی ریٹن وہ تو لا میں لکھا ہو ہے اس کے بعد کیا ٹیکس پر خود رویئن کر سکتا نہیں اگر رویئن کر دے تو پھر تو اور بات بچے گی رویئن میں پھر ایک سال اور آجاتا ہے کیا اس لیمٹ گزر کے لیمٹ ایکسپائر ہو گئی کسی چیز گئی چھے سال گزر کے میری ریٹن کو وہ ایک سو بائیس پانچ کے لیے ایکسپائر ہو گئی ریٹن کے لیے دس سال بھی تو ہے نا اس لیٹن کالے کے دس سال ہے ہاں اس کے حوالے سے وہ کچھ لیمٹیشنیں تو ہیں نا ٹھیک ہے اگر پانچ سال آپ کے گزر گئے ہیں آپ کیا پھر کیا کرتے ہیں آپ نے پھر اپنی ریٹن وہ ٹیکس پر خود روائز کر سکتا ہے اس کی وہ بیلیڈ رویئن ہوگی ایک سو چودہ چھے میں پہلے تو لوگ کر لیتے تھے ادھر آرڈر بھی کر دیا کروڑوں کا تو آپ نیگٹیو کر کے زیرو پہ کر دیتے تھے تو اسی کو ختم کر لے کے لیے ایک سو چودہ چھے میں کچھ کنڈیشنیں ڈالی گئی ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا پہلے سے لاس جو ہے زیادہ نہ ہو رفانڈ آور نہ ہو اور بھی کنڈیشن ہے آپ کی ریزن ہو اکارٹڈ اکاؤنٹ چینج ہو جیے وغیرہ وغیرہ وہ کنڈیشنیں اگر آپ فلفل ہوتے ہیں ویلت جو ہے ویسے نوٹس کے بعد نہیں ہو سکتی تو اس سیچوئیشن میں باقی چیزوں میں جہاں کہیں ہو سکتی ہے پھر اس کے پاس پاور بھی ہے کہ اس کو ڈکلیر کرے کہ ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے کنڈیشنیں فلفل نہیں ہیں اس نے اللہو بھی کرنی ہے پرمیشن بھی آپ نے لینی ہے اگر وہ ساری پرمیشن بھی دیتا ہے سب کو ہی دیتا ہے تو پھر چل جائے گا وہ بھی لی گئے جب پرمیشن آپ کو دے گا تو پھر ہی آپ روائز کریں گے پرمیشن دریکٹلی آپ نے مل کے پرال والوں سے کرا لیے وہ چلی گئے وہ تو ڈیم نہیں ہوگی پرمیشن بھی پرائے رہا پھر اوکے کرے گا پھر جائے گی تو پھر وہ لگے گی تو پھر اگلا لیمیٹیشن آئے گا پھر میں نے وہی آپ کو ایک پہلا رول لیمیٹیشن کا کہا تھا that bar the remedy not the right اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں وہ ویسے ایک settled ہے کہ نہیں کر سکتا condone vested right ہے لیکن legislator کر سکتا ہے آپ چاہیں خود تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میرا آپ مان لیں کیونکہ آپ remedy ہاں کونسی کونسی اب اس کی مرضی ہے وہ invalid کرتا ہے یہ تو اس کی discretion ہے نا نہیں لانے تو کہیں نہیں کر رہا لانے legal کہاں کہا ہے لانے وہ ایک آپ کی reply اور اس میں ہوگا کہ یہ time bar ہے کہ نہیں لانے نہیں کہا کہ direct file date کے بعد file ہوگی تو illegal ٹھیک ہے نا لانے یہ نہیں وہ تو لان میں کہا ہے میں call کر سکتا ہے وہ آپ file کرنا ہے آپ آج سو سال کی file کر لیں آپ خود کرنا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں tax دے لیں آپ دو سو ارب روپے آپ نے conceal کی آج کہتے ہیں یہ لے لیں میں نے پہلے کہا ہے کہ ٹھیک اس میں right جو department کا ختم نہیں ہوتا remedy ختم ہوتا ہے لیکن جو جو return ہے ویسے ہی procedural matter ہے یہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے یہ قاقت دینا لینا اس سے کوئی فرق نہیں کرتا ہے میں نے کہا یہ return دینا letter دینا لینا یہ limitation ہے کوئی اس کا role نہیں تو دیم order آپ آج کریں گے آج پاس ہوگا آج پھر پانچ سال سٹارٹ ہو جائیں گے وہ تو آج سے سٹارٹ ہوگی آج آپ ریٹرن فائلنگ ڈیٹھ سے پانچ سال ہے آج آپ revise کریں گے تو آج سے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹائم پرانے والا تو نہیں آج والا سٹارٹ ٹائم ہوتا ہے اسے سال جس سال میں فائل کی اسے انڈ کے پانچ سال ہیں تو آج آپ نے revise کی ہے آج آپ نے فائل کی ہے تو اگر یہ سال اگلا ختم ہوگا اس سے اگلے پانچ سال تیسے لئے انہوں نے سکیم اسی طرح لگائی ہے پچھلے بارا نہیں thank you very much question answer انشاءاللہ چکے ابھی موضوع چلے گا تو اگلے سیشن میں کر لیں گا جی اگلے سیشن میں بھی ایک سو بائیس کے ریفرنس سر لیٹر جو لاکھ اندر دوسری کلاس ریز ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بیجر اشیو جو ہیں ایڈیشن 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 لیٹو